موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفاق خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُلْيَانٌ مَرْسُوسٌ الى قوله تعالی یا ایوہ الذین آمنوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسى بن مريم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائيل فآمنت طائفة من بني اسرائيل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین صدق اللہ العزیز رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمين ویسے تو ظاہر بات ہے کہ ہر صاحب امام کے لیے قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ نہایت قیمتی ہے نہایت محبوب ہے نہایت وقی ہے یہ کل کا کل اللہ کا کلام ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حصوں کی خصوصی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ پھر جو بھی کچھ واقف ہوتے ہیں ان امور سے انہیں بعض صورتوں سے بعض آیات سے خصوصی دلچسپی ہوتی ہے چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض صورتوں کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی آخر کوئی سبب تو ہے کہ جمعہ کی کہ روز فجر کی نماز میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے کوئی مناسبتیں خصوصی تھی پھر بہت سے صورتوں کے لیے آپ نے ان کی خصوصی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ نام تجویز کیے سورة یاسین قلب القرآن سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے سورة الرحمن عروس القرآن سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی دلہن دی اسی حوالے سے میں یہ ارز کروں آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ درس قرآن سے میرا تعلق اب بالکل یوں سمجھئے کہ لٹرلی لفظی طور پر وہی ہے جو حفیظ جیلندری نے کہا تھا کہ تکمیل و تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات میں تو درس قرآن کا آغاز تو میں نے اپنے زمانہ تعلق علمی سے کر دیا تھا اللہ نے خصوصی مناسبت عطا کی تھی میرا درس عام طور پر پرسند کیا جاتا تھا میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا لاہور کا نازم تھا یہ میں سن پچاس سے کیاون کی بات کر رہا ہوں اب یہ سن دو ہزار ہے انیس سو پچاس سے لے کر ابھی یہ خیال آیا کہ واقعہ تن پورے پچاس پرس ہو گئے اس دوران میں بعض صورتیں وہ ہیں جنہوں نے خاص طور پر مجھے پوزیس کیا ہے مسہور کر دیا ہے ان میں سر فیرس سورہ خدید ہے اس کے ساتھ ہی زمینے کے طور پر سورہ شورہ ہے میرے ندیق سورہ شورہ کا مکی صورتوں میں وہی مقام ہے جو سورہ خدید کا بدلی صورتوں میں اس کے ساتھ ہی میں اب جو اصل میں یہ تبہید ہے ساری اس کے لیے کہ بہت ہی گہری مناسبت اور محبت سورہ صف کے ساتھ ہے اس کا درس مجھے یاد ہے میں اس زمانے سے دیتا چلا رہا ہوں سیکڑوں پر تمہ دیا ہو اور اس کے بہت طویل میرے دروس بھی یعنی اس ایک درس اس سورہ مبارکہ کا درس ہو سکتا ہے کہ چھے گھنٹوں پر مشتمل بھی اس کے کیسے موجود ہیں اور یہ کہ ایک گھنٹے میں بھی درس دیا ہے کبھی مختصر بھی دیا ہے کبھی مفصل اور متول بھی دیا ہے مختلف طریقے کے اور پھر یہ کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دیتا ہے کہ کوئی نئے نکاح آتے ہیں ہمیشہ سننے والوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی شان ہے اصل میں جو حضور نے بیان فرمائی ہے لا تنقضی عجائب ہو وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَسْرَتِ الرَّبْدِ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگئے اور نہ کبھی اہلِ علم اس سے سیر ہو سکیں گے کہ بس اب جیسے انسان کھانا کھانے بیٹھا اب یہ کہ سیر ہو گیا اب آپ اچھی سیچی نشبی اس کے سامنے رکھیے وہ کہا گیا نہیں بس اس لیے کہ اب سیر ہو گیا تو انسان اور علماء جو ہے کبھی بھی قرآن سے سیری محسوس نہیں کر سکے اور اسی طریقے سے بار بار کی تقرار سے اس پر کوئی بوسیدہ پن کوئی باسی پن تاری نہیں ہوگا کہ کوئی پرانی چیز پڑھ رہے ہو یہ تو میں نے سیکروں مرتبہ پڑھی ہے یہ بات تو ہزار مرتبہ پڑھی ہے تو کیا اس کو پڑھنا ہے نہیں قرآن مجید وہ ہے وہ شئے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی وہ شان ہے لا تنقضی عدائبہ وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَسْرَتِ الرَّدْ بار بار کے پڑھانے سے پڑھنے سے اس پر کبھی بھی بوسید کی کہ آثار کاری نہیں ہوگا بہرحال آج پھر اللہ کے فضو کرم سے ارادہ کر رہا ہوں اور آج ارادہ یہ ہے کہ دیڑ سے لے کر دو گھنٹے کے اندر اندر تک میں اس کا پورا بیان مکمل ہو جائے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان اعانت اسی سے طلب کی جا سکتی ہے توفیق لینے والا وہی ہے هو الموفق وہی توفیق لینے والا ہے اس کی تبہید کے طور پر چند باتیں مجھے پھر دہرانی ہوگی جو میں نے بار بار دہرائی ہیں اور یہ کہ میرے بہت سے ساتھیوں کو تو وہ اذبر ہو چکی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اذبر ہو جائیں اور یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جن کی تقرار میں مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں ان میں سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہو پھر ساری مدنی صورتیں ہو ایسا تو نہیں ہے بلکہ شروع میں تو زیادہ تب مدنی صورتیں ہیں سورہ وقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ تو قرآن کی اپنی ایک کرتیب ہے جو ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک ترتیب ہے ترتیب مصرف اور یہی ترتیب اللہ محفوظ میں کتاب مکنون میں ام مل کتاب میں اس میں غور کیا کچھ لوگوں نے تو نظر آیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں یہ ایک گروپ ہو گیا اس کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے اس مضمون کا ایک رخ جو ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں بیان ہو جاتا ہے دوسرا رخ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو ایک رخ جو ہے مکی صورتوں میں آگیا دوسرا رخ مدنی صورتوں میں آگیا اس طرح یہ سات گروپ ہیں مولانا عمین اصر اصلاحی صاحب نے سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِیبُ اس سے مراد یہی لیا ہے اگرچہ میں اس میں ان سے اختلاف کرتا ہوں میرے ندیق اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو برفو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سبھا من المسانی سے مراد تو سورہ فاتحہ ہے وہ سات آیتیں جو بار بار دوہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں البتہ یہ کہ ایک مناسبت نفذی کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا بھی ایسا بہت دور کی بات نہیں ہے دور کی کوڑی نہیں ہے کہ ساتھ جوڑے ہیں قرآن حکیم میں مکی مدنی صورتوں کا ایک گروپ پھر مکی مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ پھر تیسرا پھر چوتھا ان میں سے جو ایک گروپ ہے وہ باقیہ پورے قرآن سے بعض اعتبارات سے بہت ممتاز ہے ممیز ہے اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ ساتھ ہیں سورہ قعف سے شروع ہوتی ہے سورہ قعف سورہ زاریہ سورہ تور سورہ الرجل سورہ القمر سورہ الرحمن سورہ واقعان یہ ساتھ سورت ہیں اور مدنی صورتیں دس ہیں سورہ حدیث سے شروع ہوتی ہے کہ جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ مجادلہ ہے سورہ حشر ہے سورہ ممتہنہ ہے سورہ سف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابن ہے سورہ طلاق ہے سورہ تحریم ہے تو ساتھ مکی صورتیں اور دس وقتی صورتیں ہیں ان میں سے جو مکی صورتیں ہیں وہ قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ردم بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ اس میں غنہ ہے میوزک ہے سوٹی آہنگ ایسا ہے کہ اس میں ایک ملکوتی غنہ ہے دیوائن میوزک ہے الفاظ بھی جس کو کہتے ہیں سمعت لفظی الفاظ دہا ہے خوبصورت اور انہی میں سے پھر ایک صورت وہ ہے میں نے چونکہ خوبصورت کہا ہے تو انہی میں سے ایک صورت ہے جسے حضور نے جیسا کہ میں آپ کو بتا تو کہا ہوں سکور قرآن کی دلہن قرار لیا ہے یعنی سورہ رحمان تو حسن سورت کے اعتبار سے عربی زبان کی بلاغت اور فساحت کے اعتبار سے اس کی عزوبت اس کی مٹھاس اس کے اندر جو ملکوتی غنہ ہے اس میں جو ایک دیوائن میوزک ہے اس کے اعتبار سے یہ ساتھ صورت قرآن مجید کے سورت القاف سورت زاریات سورت تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمان سورت الواقع اس کے بعد جو دس صورتیں آتی ہیں سورہ حریر سے دیکھ کر ابھی میں نام جنوا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم تک یعنی ستائیس میں پارے کی آخری صورت اور پھر پورا اٹھائیس میں پارا ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بدلی صورتوں کا بلہاز تعداد سور سب سے بڑا گلدستہ قرآن حقیم میں ہے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا جو گروپ ہے مدنی صورتوں کا وہ تو بلکل شروع میں ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ دسان سورہ مائنہ ہے سوہ چھے پارے دھائی پارے سے زائی جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف سورہ بقرہ ہے تو اس اعتبار سے ویسے تو حجم کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ شروع میں ہے لیکن تعداد سور کے اعتبار سے سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے دس صورتیں مدنی کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی ایک ایک دو دو تین تین چار بس یہ سب سے بڑا دس صورتیں ان دس صورتوں میں سے پانچ کی خصوصی شان ہے جنہیں المصبحات کہتے ہیں یہ کلیکٹیو نیمے جو دیا گیا ہے جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وندب یسبح للہ ما فی السماوات وندب اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر شئے تو تسبیح باری تعالی سے چونکہ آغاز ہوا ہے اس لئے ان کا نام ہے المصبحات تو ان دس میں خصوصی اہمیت جو ہے اور خصوصی فضیلت ان پاس دی ہے تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں کا زمانہ نزول جو ہے وہ جو حضور کی حیات طیبہ کا مدنی دور ہے اس کا نصف آخم ہے ایک ایکسپشن ہے سورہ حشم وہ سن تین ہجری میں نازم ہوئی ہے باقی ساری صورتیں جو ہے سن پانچ کے بعد کی ہیں پانچ چھے کے بعد چوتھی چیز یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں میں براہ راست خطاب نہ مشرقین سے ہے اور نہ اہل کتاب سے ایک جگہ ایک دل واسطہ سا خطاب مل جائے گا یہود سے پوری ایک مقام پر سر وہ بھی براہ راست نہیں بلا واسطہ نہیں نہ مشرقین عرب سے کوئی بحث و تمہیز رد و قضا کوئی مناظرہ یا مجادلہ کوئی ان کی بات پر تنقید کچھ نہیں ان صورتوں میں نہیں ہے ان سے خطاب ہی نہیں کوئی فار سے خطاب ہی نہیں مشرقین سے خطاب ہی نہیں اسی طریقے سے اہل کتاب سے بھی حالانکہ اہل کتاب سے خطاب جو ہے وہ تو مدوی صورتوں کا تو اہم موضوع ہے ان صورتوں میں بھی ملے گا ان صورتوں میں تمام تر خطاب امت مسلمہ سے ہے بحثیت امت مسلمہ پانچویں چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ سے خطاب نے انداز جھنجوڑ میں کا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے کی حرارت ایمانی میں جوش جہاد میں ذوق شہادت میں ذوق انفاق میں کچھ کمی آ رہی ہے کچھ زنگ سا لگ رہا ہے کچھ جو ہے سستی آ رہی ہے کچھ قسل جو ہے وہ راہ پا رہا ہے اس طرح کی کیفیت پر جھنجوڑنا تمہیں کیا ہو گیا مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ کیا ہو بھی اے مسلمان اللہ پر ایمان پر تک کیوں نہیں رکھتے مَا لَكُمْ لَا تُنفِقُونَ فِيسَ بِاللَّهُ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کراب انفاق کیوں نہیں کرتے یہ انداز جھنجوڑنے کا انداز اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا اور بہت ہی شان کے ساتھ ہے اس حوالے سے نوٹ کر لیجے کہ ابھی اس وقت تو کہہ لیجے کہ کچھ زوال اور ازمحلال کے آثار شروع ہوئے تھے بس اور وہ بھی اس لیے کہ جب بڑی تعداد میں نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ظاہر بات ہے اوسط تو گرمہ ہی تھا ایک تو وہ صحابہ کرام تھے صحابہ قرآن لَوَنُونَ مِنَ الْبُحَادِرِينَ وَلَدْسَارِ وَلَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوعاً ان کی تو نہ حرارت یا ایمانی میں کوئی کمی کا سوال تھا نہ ان کے جوشِ جہاد میں کسی کمی کا کوئی امکان تھا نہ ان کے ذوقِ شہادت میں کسی کمی کا امکان تھا نہ ان کے ذوقِ انفاق کسی کمی کا امکان تھا لیکن بڑی تعداد جو نئے لوگوں کی آئی ہے اب ان کی زیادہ بڑی تعداد ہے تو اوسط تو گر گیا نا اوسط کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک حساب کتاب کا جو ہے میں نے اس کا بہت سادہ سمسل اوسط تو گر گیا تو اس حوالے سے وہاں جھجوڑا جا رہا ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دین کی اصل تقاضوں کو سمجھو اور اس کے لئے قبر کس ہو اس اعتبار سے ابلوڈ کیجئے چھتی بات یہ ہمارے اس دورِ زبال و عزبِ لال میں جبکہ وہ زبال و عزبِ لال انتہا کو پہنچ گیا گویا کہ آج کے مسلمانوں کے لئے قرآنِ حکیم کا اہم ترین حصہ یہی دسور تھے جھجوڑنے کا انداز آمادہ عمل کرنے کے لئے تشویخ، تنغیم، ترہیم، تہدید، تنبیح تمام اسحالی بستمع کی تو یہ جب اہلِ ایمان سے خطاب کا یہ رخ ہے یہ بھی ان تمام صورتوں میں آپ کو بلگا ہے اور اس اعتبار سے پھر نوٹ کیجئے میرے نزید اس دورِ زبال کے مسلمانوں کے اعتبار سے قرآنِ حکیم کا اہم ترین حصہ یہ دس صورتیں ہیں صورت الحدید تا صورتِ تحرین ایک اور بات نوٹ کر لیے کہ جہاں تک اہلِ کتاب کا تعلق ہے ان کا ذکر ان صورتوں میں آتا ہے بطورِ نشانِ عبرت دیکھو مسلمانوں تم پہلی امتِ مسلمہ نہیں ہو تم سے پہلے بھی ایک امتِ مسلمہ تھی ریختا کہ ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو یقیناً دیکھ بہت بڑا شاید جو ہے میر گزر چکا ہے غالب سے قبل اسی طرح امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ امتِ موسیٰ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی امت جن کے بارے میں قرآنِ مجید میں صرف سورہ بقرہ میں دو مقامات پر آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ کیا نمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی وہ امت جس کو تین کتابیں دی گئی تورات، زبور، انجیل وہ امت کے جس میں چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ابتدا میں دو نبی موسیٰ اور حارون علیہ السلام آخر میں پھر دو نبی عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور ان دونوں کے مابین چودہ سو برس کا فصل ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرا جبکہ کوئی نبی موجود نہیں اس امت کی عظمت کا اندازہ کر رہے ہیں آپ لیکن وہی امت اپنی بے عملی کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے کلام کو کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکنے کی وجہ سے نبض فریق من اللذین اوط القتاب کتاب اللہ وراز ہو رہے راندہ درگاہ ہو گئی ملعون ہو گئی مغزوب علیہم قرار پائی ضربت علیہم الزلت والمسکرت وباؤ بغضب من اللہ یہ حشر اس امت کا ہوا ہے تو یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کچھ بن جاؤ تمہیں فضیلت ملی ہے تمہیں اب ہم نے کنتم خیرہ امتن خطاب دے دیا ہے بہترین امت اب تم ہو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ عُمَّةً وَسَطْعَا اب عمتِ وَسَطْتُمْ ہو لیکن دیکھ لو تاریخ کے عجائب بھر کے اندر تمہیں ایک نظر آ جائے گی ایک عمت وہ بھی اسی مقام پر فائز رہی اور دو ہزار برس تک فائز رہی ہے اس عمت کی تو عمر ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے وہ عمت دو ہزار برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز ہوئے چودہ سو برس ہوئے لیکن دیکھ لو وہ نشان عبرت کے ممادہ تم ایسے ہی ہو جاؤ سورہ حدیث میں فرمایا وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَدُوا فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ یہ مسلمان بھی نہ ہو جائیں ان لوگوں کے معنی جنہ کتاب جی گئی تھی ان سے پہلے جب مدت گزر گئی ان کے دل سخت ہو گئے اور کیسے سخت ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ثُمَّا قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَحِيَكَ الْحِجَارَةِ عَوَشَنُّ قَصْوَا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کے معنی دے بلکہ ان سے بھی ضائع دے سکھ گئے تو یہ نشان عبرت اور آخری بات ان سورتوں کے بارے میں یہ سمجھ دیجئے یہ مکی اور مدنی سورتوں میں جو طویل سورتیں ہیں تیوال ان میں جو مضامی بہت شروع پرس کے ساتھ آئے تفصیل سے آئے ان کے خلاصے ان دس سورتوں میں ایمان کی حقیقت کیا ہے آپ اس پر کتنی نمی بحثیں آپ کو مکی سورتوں میں ملیں گی لیکن اس مجموع میں سورہ تغابن اٹھارہ آیتوں پر مشتمل ہے اور کل خلاصہ ہے ایمان کیا ہے اور ایمان کے لبازم کیا ہے سمرات کیا ہے میتائج کیا ہے نفاق کا مضمون آپ کو مدنی سورتوں میں سورہ نساء سورہ احضاب سورہ نور پھر سورہ توبہ میں کس قدر مفسل لیکن جارہ آیتوں پر مشتمل سورت المنافقون وہ اس گروپ میں ہے مکمل کیونکہ ان دونوں سورتوں کا چند ہی ماہ قبل میں درس دے چکا ہوں سورہ تغابن کا بھی درس دیا تھا سورہ پھر منافقون کا بھی اس کے اگلے ماہ میں نے درس دیا تھا تو یہ دو مثالے میں آپ کو دے رہا تو اس حوالے سے خلاصے بھی ہیں گویا کہ شاید آخری دور کا مسلمان میں اور آپ کیونکہ سہولت پسند ہو جائیں گے نا اللہ کے تو علم میں تھا تو جیسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو اس بحنت سے ذرا جان چراتے ہیں تو وہ خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو اللہ نے ہم جیسے لوگوں کی ضرورت بھی پوری کر دیا کیٹر کیا ہے ہماری ضرورت کو بھی کہ وہ طویل مباحث جو ہیں ایمان سے متعلق طویل مباحث نفاق کے بارے میں طویل مباحث معاشرتی ویلیوز اور نکاح و طلاق کے بارے میں حائلی زندگی کے بارے میں ان سب کا جو ہے یوں کہ ہر ایک کا ایک ایک خلاصہ بارہ آیات گیارہ آیات چودہ آیات سپندرہ آیات سولہ آیات اٹھارہ آیات سب سے بڑی ہے سورہ حدیت انتیس آیات آخری بات ان سورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ ان میں جیسا کہ میں نے عرص کیا دس میں سے پانچ ہیں المسبحات ان کی خصوصی فضیلت لیکن جو اس میں افضل ترین سورت ہے وہ سورہ حدیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرص کیا وہ میری محبوب ترین سورت ہے قرآن حقیم کی سورت میں سے تو سورہ حدیت جو ہے ام المسبحات اس کو میں کہہ رہا ان مسبحات کے لیے جیسے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے ام السنہ حدیث جبرائیل ہے اسی طرح ام المسبحات کا درجہ جو ہے وہ سورہ حدیت پہا سے اب اس میں جو یہ ایک جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ یوں سمجھئے کہ مرکز ہی جوڑا ہے ان تمام جو دس سورتوں میں سے اس کی وجہ کیا ہے ان سورتوں میں سے مسبحات جو بقیہ جوڑے ہیں ان میں سے ایک مسبحات میں سے ہے ایک بغیر مسبح تصویح کے ہیں یہاں اس جوڑے میں دونوں مسبحات ہیں سورہ صف بھی سبح لیلہ معافی سماوات و معاف اللہ اور سورہ جمعہ اگلی شروع ہوگی یسبح لیلہ معافی سماوات و معاف اللہ یہ دونوں جوڑا دونوں افرد جو ہے اس جوڑے کے وہ مسبحات ہیں نمبر دو یہ کہ اس جوڑے نے زمانے کا زمان کا احاطہ کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے زمانے جاری جو ہے سیریل ٹائم ہم کہتے ہیں ماضی حال مستقبل عربی میں ماضی اور مزارے مزارے کے اندر حال مستقبل دونوں جو ہے وہ زم ہو جاتے ہیں لہذا سورہ صف میں سبح لیلہ سورہ جمعہ میں یسبح لیلہ زمانے کا احاطہ ہو گیا ورنہ اس سے پہلے سورہ حدید سبح لیلہ معافی سماوات و معاف اللہ سورہ حشر سبح لیلہ معافی سماوات و معاف اللہ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ تغابن آئے گی یسبح لیلہ معافی سماوات و معاف اللہ لیکن سورہ تغابن کے ساتھ بھی جو جوڑا ہے وہ سورت المنافقوں نے وہ بغیر تسبیح کے شروع ہو دی سورہ حدید کے ساتھ اس کا جوڑا سورہ مجادلہ ہے وہ بھی بغیر تسبیح کے شروع ہو دی سورہ حشر کے ساتھ اس کا جوڑا جو ہے سورہ ممتہنہ ہے وہ بھی بغیر تسبیح کے شروع ہو دی یہ واحد جوڑا ہے کہ جس کے دونوں فرد جو ہے وہ المسبحات میں شامل ہیں اور یہ جڑ گیا یہاں پر اس اعتبار سے ماضی حال اور مستقبل کا احاطہ ہو گیا یہ میں نے چنگ باتیں گروہ دی اور شاید آج سے پہلے میں نے اس قدر تفصیل سے اور اس طرح تنقیح کے ساتھ علیدہ علیدہ ہر مسئلے کو شاید کبھی بیان نہ کیا ہو کہ یہ چیزیں جو بھی جن کو بھی اللہ نے اب کمر کسنے کی حمد دے دی ہے کہ وہ اس کام میں لگیں خیرکو من تعلم القرآن وعلمہ ان کے لئے واقع تنی یہ بہت بلیادی امور ہیں کہ اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو یہ قلیدیں ہیں کہیں یہ چابیاں ہیں جن سے تعلق کھلتے ہیں عرفت کے جو خزانے ہیں ان پر جو تعلق لگے ہوئے ان تعلق کو کھولنے کے لئے یہ گویا کہ قلیدیں ہیں یہ چامیاں ہیں اب آئیے یہ جو جوڑا ہے جسے میں نے کہا ہے کہ المصبحات کا برکبی جوڑا یہ ہے اس جوڑے کو پہلے بحث یہ کہ جوڑے کے لئے لیے ان دونوں میں مضمون کی مناسبت کیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں جوڑے دونوں صورتیں جو ہیں یہ سیرت محمدی سے متعلق ہیں اور اس احتمار سے کچھ بات کی مناسبت ہے کہ آج سات ربی الاول ہے اور حضور کا یوم پیدائش جو صحیح تر رائے ہیں وہ ہے کہ نو ربی الاول بارہ ربی الاول آپ کا یوم وفات ہے پچھلے زمانے میں ہم کہتے بھی تھے بارہ وفات بارہ ربی الاول حضور کے وفات کا دن تھا اس کو کھانے والے پکا کے گروبہ کو کھلاتے تھے بس یہ ہوا کرتا تھا یہ عید ملاد النبی بہت بعد کی پیداوار ہیں لیکن یہ ہے کہ بارہ وفات کا ہم بچپن سے ذکر سن رہے ہیں کہ کچھ کھانا کھلایا جائے غریبوں کو وہ بھی یہ کہ وہ جشن منانے کی شکل میں نہیں بلکہ غربات کو مساکین کو کھانا کھلانا کہ حضور کے انتقال کر دیں بارہ وفات پھر منظور یہ ہو گیا کہ یہی جو ہے وہ آپ کا یوم پیدائش بھی حالانکہ نہیں ہے زیادہ صحیح رائے کہ نو ربی الاول جو ہے آپ کا یوم پیدائش دیکھئے حضور کی صیرت یہ دو پہلو ہیں بہت اہم جو آپس میں جڑے ہوئے اور یہ کسی بھی عظیم انسانی شخصیت کے اعتبار سے یہ دونوں پہلو بہت ضروری ہیں ان کا فہم ڈسکریٹ لی علیدہ علیدہ اچھی طریقے سے حاصل ہو جائے میں عظیم شخصیت کہہ رہا ہوں عام انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے پیدا ہوئے کھایا پیا کچھ بچے پیدا کر کے چھوڑ گئے چلتے بنے یہ تو چوپائیوں کے محلن ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے ہیں چوپائے تو پیدا ہی اس سطح پر کیے گئے تھے انہیں تو پیدا کیا تھا خلافت عرضی کے لئے لیکن یہ بس اسی زمانے میں گم ہو کر اپنی زندگی بٹا گیا جیسے بہت سے چیوٹیاں ہیں پیدا ہوتی ہیں مرتی ہیں مکھیاں پیدا ہوتی ہیں مرتی ہیں انسان بھی ہیں لہم قلوب لا يفقہون بہا ولہم آئین لا يبصرون بہا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَتْمَعُونَ بِهَا وَلَاَيْكَكَلْ عَنْعَامُ بَلْهُمْ عَوَلْتُ عظیم شخصیتیں جنہوں نے کہ تاریخ کے دھاروں کا حق بوڑا ہوں شاہد آپ کے ذہن میں کتاب آگئی ہو تو بیس سال قبل کتاب جو ہے لکھی گئی امریکہ میں ٹاکٹر مائیکل ہارڈ دی ہنڈرڈ اس نے پوری انسانی تاریخ سے سو شخصیات انسانی شخصیات کا پہلے سیلیکشن کیا جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ کو مڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک حکومت قائم کر دی اب اس کا بیٹا بیٹا ہوا ہے پھر کوتا بیٹا وہ برچلتا جاتا ہے جس نے قائم کی وہ واقعی کوئی بڑی شخصیت تھی بابر واقع تن کو عظیم شخصیت کی کا حامل ہے اسی طریقے سے تو سو افراد اس نے گل لئے پھر ان میں گریڈیشن کی ان میں سب سے زیادہ جو ہے جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں سب سے زیادہ جو ہے تاثر انداز ہوا ہوا کون پھر نمبر دو کون پھر نمبر تین یعنی زمانی ترتیب سے نہیں لکھا ان کو کہ یہ دو ہزار سال قبل مسیح میں پیئے تھا اور پھر ایک ہزار قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر پانچ سو قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر تین سو قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر تین سو مسیح میں جو کہ حضور کی پیدائش جو ہے وہ پانچ سو اکتر کی ہے اور چھ سو دس میں آپ پر بھائی شروع ہوئی ہے تو زمانی ترتیب تو یوں آتی لیکن نہیں اس نے کہا سب سے زیادہ محسن کون پھر کون پھر کون گریڈیشن ایک سیلیکشن اور گریڈیشن آف دی ہنڈرین موس انفلونشل پرسنیلٹیز آف ہیومن ہسٹری نمبر ایک پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے حصائص میں سے کہ اب کچھ حقائق منکشف ہو رہے ہیں ویسٹ بلکل اندھا تھا آج سے پہلے اسلام کی عظمت کچھ سرے سے جانتا ہی نہیں تھا کچھ لوگ قرآن کی کچھ عظمت کے قائل تھے بس لیکن اب ہوتے ہوتے ایویرنس بڑھ رہی ہے اب یہ بات جو ہے یہ ان کے ہاں سے کتاب چھپی ہے مینہیٹن سے چھپی ہے لکھنے والا عیسائی ہے داکٹر مائکل ہارٹ تاحال ابھی زندہ ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے لیکن مانتا ہے کہ ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ٹاپ موسٹ پرسنیلیٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کی سخصیتوں کے بارے میں دو پہلو ہوتے بہت اہم نمبر ایک یہ کہ انہوں نے اپنا نصب العین کیا قرار دیا what was the goal that they set before themselves ہر بڑے آدمی کا تو مجھتے یہ ہوتا ہے عام آدمی تو بغیر کسی مقصد زندگی کے زندگی بتا جاتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی انہیں بتا جاتی ہے وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے عام آدمی کا تو مسئلہ یہ ہے لیکن جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا ایک حدق معین کرتے ہیں یہ میرا ideal ہے یہ میرا مقصود ہے یہ میرا target ہے یہ میرا goal ہے تو پہلی بات تو یہ کہ مقصد کیا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس مقصد کو پورا کیسے کیا اور کس حد تک کیا ایک آدمی goal اپنا رکھتا ہے آسمان پر لیکن جڑھ نہیں پایا وہ سو قدم بھی نہیں چل سکتا یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی پھر وہ کہیں اپنی تاریخ میں کوئی اپنا نام نہیں چھوڑے گا ہاں جنہوں نے goal معین کیے اور پھر goal accomplish کیے achieve کیے ان کو حاصل کیا ہو وہ ہیں لوگ جو قابل سکھ رہے ہیں تو سورہ صف میں حضور کا مقصد سامنے آیا ہے حضور کا اب ہم اسے کہیں گے مقصد بیسط اس لئے کہ حضور نبی ہے رسول ہے عام آدمی تو اپنا مقصد خود متعین کرتا ہے رسول کو تو اللہ نے معین کیا ہے تو وہ اس کا مقصد معین کرتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے اس لئے جو مقصد بیسط محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے مرکز اس سورہ مبارکہ سورہ صف کا اور اس کے لئے پھر تن من دھن لگا دینے کی دعوت دی گئی ہے ان کو جو دعویٰ کرتے ہوں محمد پر ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا مقصد امیسط ہے اس کے لئے تن من دھن لگا دو تج دو وقف کر دو صرف کر دو کھپا دو یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اشخاص حضور نے کیسے حاصل کی ہے ظاہر بات ہے اکیلہ چنہ جو ہے وہ تو پہاڑ وہ اس بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا جبیت چاہیے آوان و انسار چاہیے ساتھی چاہیے سکندر اعظم اکیلہ تو آ کر ایشیا کو فتح نہیں کر سکتا تھا دریائے بیاس تک اس کے فوجی تھے نا اس فوجی نے جب انکار کیا بیاس سے آگے بڑھنے سے وہ تیار نہیں ہوئے سکندر بے بس ہو گئے حالانکہ وہ تو ابھی جانا چاہتا تھا آگے پورا ہندوستان فتح کرنا چاہتا تھا واپس جانا پڑھا بے بس ہو گئے تو سورت یہ ہے کہ آوان و انسار وہ کیسے حاصل کیے اور پھر یہ کہ ان کو کیسے تیار کیا اس کام کے لئے عظیم بقصد کے لئے یہ ہے مضمون سورہ جبانہ اس طریقے سے یہ دونوں سورتیں در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت النبی کے دو پہلوں سے متعلق بحث کرتے ہیں سورہ صف کا مقصد کا مقفوم اور اس کا جس کو ہم عمود کہتے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے ویست محمدی علی صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور اس کے لئے ان لوگوں کو جھنجوڑ کر اور پوری طریقے سے اپیل کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے جھنجوڑنے کے ذریعے سے تحدید کے ذریعے سے تنبیح کے ذریعے سے تشویق کے ذریعے سے ترغیب کے ذریعے سے آمادہ کرنا کہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے تن من دن لگا گیا یہ ہے سورہ صف کا مرکزی مضمون اب میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے درس آج میں اس طور سے دوں بجائے اس کے کہ پہلی آیت سے ہم شروع کریں اس کے چار حصے لوٹ کر لیجئے پہلی چار آیات کمہیدی ہیں پھر چار آیات پانچ سے آٹھ تک یہ نشان عبرت بنی اسرائیل کے طرف اشارہ سابق عمت مسلمہ کی طرف اور اس کی تاریخ کے تین ادوار کا ذکر اس قدر جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ مجھے اتنے مختصر الفاظ میں نہیں ملا ہے پھر تین آیات میں وہ جو اصل عمود ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ محمد کو ہم نے کس لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصود کیا ہے حدث کیا ہے مطلوب کیا ہے نصب العین کیا ہے یا ان کے حوالے کیا ذمہ داری کی گئی ہے ان کے ذمہ کیا فرض آئیت کیا گیا ہے یا انہیں کیا مشن سوپا گیا ہے اور اس کے لیے پھر پکار اور دعوت یہ تین آیات ہیں نو دس گیارہ پھر تین آیات میں ترغیب اور تشویق کے انداز میں اہلِ ایمان کو اس کے لیے کمر کس لینے کی پھر دعوت اثر ہے یہ ہے گویا کہ چار حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے چودہ آیات ہیں چار آیات تمہینی پھر چار نشان عبرت بری اسرائیل پھر تین میں جو مرکزی مضمون ہیں اور پھر آخری تین آیات میں اس مرکزی مضمون کے لیے اس دعوت جو قبول کریں کمر کس لیں ان کے لیے بشارت ہیں ان کے لیے اللہ کے بعدیں ان کے لیے ترغیب اور تشویق کا پہل تو سب سے پہلے ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے وہی ہے اللہ یہ اللہ میں نے اضافہ کیا ہے وہ اللہ وہی ہے ترجمہ تو یہی ہوگا لیکن ترجمہ بھی کریں گے ہم تو بریکٹ میں لکھ دیں گے اللہ وہی ہے اسے مراد کون ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا ہدایت دے کر الہدا دے کر ہدایت کاملہ دے کر یعنی قرآن حکیم و دین الحق اور دین حق دے کر سچا دین حق پر مبنی دین عدل اور انصاف پر مبنی نظام دین دین حق دے کر لیو ذہرہو علی الدین کل لہی تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر کل کے کل نظام زندگی پر ولو کری حلکہ مشرکون چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کراہت ہو ناپسندیدگی ہو مشرک تو پسند نہیں کریں گے لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم ان کے موانے سے نبردازمہ ہوتے ہوئے ان کی قوت سے ٹکراتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ آئید کر دیا گیا یہ ذمہ داری آپ کو سونک جی گئی کہ آپ کو اس دین حق کو غالب کرنا یہ آیت ایک تو یوں نمکتر لیجئے کہ قرآن مجید میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ تین مرتبہ آیا ہے بغیر ایک شوشے کے فرقے ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل لہی یہاں تک کا یہ حصہ سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر تیس بلکہ سورہ توبہ میں تو وَلَا وَكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ بھی ہے جونکہ تُو یہ پوری آیت جو ہے سورہ توبہ میں موجود پھر یہ سورہ فتح میں ہے ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل لہی وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا آخری حصہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا وَلَا وَكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ کی بجائے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا لیکن وہاں بھی بقیات جو اصل حصہ ہے بلکہ جو ہے آیت کا وہ بالکل وہی ہے ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل لہی دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ جو محمد الرسول اللہ کے لیے قرآن میں تین مرتبہ آئے ہیں کسی دوسرے نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ میں نہیں آئے ہیں حضرت نوح کے بارے میں نہیں ہے عیسیٰ کے بارے میں موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے علیہ السلام یہاں تک کہ اب نبیوں میں ویسے تو سید المرسلین سید الانبیاء حضور ہیں لیکن بعض اعتبارات سے بہت اونچا مقام حضرت ابراہیم کا ہے اِنی جائلوکا لِنَّاسِ اِمَامَا پھر وہ اب الانبیاء ہیں سہگر و نبی ان کی اولاد میں پیدا ہو گئے خلیل اللہ وَتَّحَدُ اللَّهُ اِبْرَاہِمَا خَلیلًا لیکن ان کے لیے بھی یہ الفاظ تو قرآن میں کہی نہیں ہے اس لیے اچھے طرح سمجھ گیجئے کہ نبوت کا اور رسالت کا ایک ہے مقصد بنیادی ایک ہے تکمیلی بنیادی مقصد وہ ہے کہ جو مشترک ہے تمام انبیاء اور رسول نبی اور رسول کیوں بھیجے گئے حق کی تبلیغ کریں حق کی دعوت دیں حق کی دعوت کو قمول کرنے والوں کو بشارتیں دیں رد کرنے والوں کو انظار کریں حبردار کرنے کے تبارے یہ جہنم منتظریں تربیت دیں اہل ایمان کو تذکیہ کریں ان کا تعلیم دیں انہیں معلم بھی ہے مبلغ بھی ہے مربی بھی ہے مزقی بھی ہے یہ تمام نبی ہیں تمام رسول یہی شان حضور کی بھی ہے حضور مبلغ بھی ہے معلم بھی ہے مربی بھی ہے مزقی بھی ہے ساری شان آپ کی بھی ہے اس لیے کہ یہ چیز قدر مشترک ہے تمام انبیاء اور حضور لیکن حضور پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے تکمیلِ رسالت کا مظہر یہ آیت ہے صرف دعوت و تبلیغ نہیں اے محمد آپ کے ذمہ اس سے کہیں زیادہ بھاری کام ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا آپ پر تو ہم بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں اور وہ بہت بھاری بات کہ اس دین کو قائن کرو یہ کام نہ حضرت نور کے ہاتھوں ہوا نہ حضرت حود کے نہ حضرت سالے کے نہ حضرت شعب کے نہ حضرت ابراہیم کے نہ حضرت موسا کے نہ حضرت عیسیٰ کے مشکل طریق کام نظام پر غالب کرو ظاہر بات ہے کہ پہلے جو نظام موجود ہے بادشاہی نظام ہے نمرود کے زمانے میں نمرود بیٹھا ہوا تھا خدای کا مدعی تھا اس کے نظام کو ختم کر کے اللہ کی بادشاہت کا نظام قائم کرنا کوئی آسان کام تھا شیر کے مومے سے نوالا نکلنا فیرون بیٹھا ہوا ہے تخ کے اوپر ہلاک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی سلطنت جو ہے اس کی جگہ پر مصر میں اللہ کی حکومت خائم دی بہت مشکل کام ہے بڑا کشن کام ہے جو سب سے مشکل کام تھا وہ محمد الرسول اللہ کے حوالے کیا گیا یہ تکمیلِ رسالت کا مظہر ہے تکمیلِ رسالت کی مظہر ہے یہ آیت اس لئے حضور کے لئے تیم مرتبہ آئی اور کسی اور نبی کے لئے ایک مرتبہ بھی نہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں میں نے اسی موضوع پر ایک کتابچہ لکھا ہے کتابچہ بھی کہہ سکتے ہیں کتابچہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید مہتر صفحے ہیں کتابچہ کہہ لیے جس میں چوبیس اس کا نام ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بے ست جس میں چوبیس صفحات پر مشتمل جو ہے مضمون صرف اس حدیث آیت کے بارے میں اس کی مذاہر پر ہے اس لئے کہ انسان کامچور واقع ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے کتراتا ہے لہٰذا ہمارے ہاں بھی ان آیتوں کی ایسی تعلیلیں کی گئی ہیں جس سے کہ اس کی اصل ذمہ داری ہمارے اوپر کوئی نہ آئے کچھ کرنے کا تقاضہ نہ ہو ان تمام راستوں کا ان تمام رکھروں کا صد باب کر کے میں نے مبرہن کیا ہے اس آیت کا مفہول کیا ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا یہ الہدا کیا ہے اس کا سارا مضمونہ آئے گا اگلی صورت میں یہ الہدا یہ قرآن یہ وہ مقناتیس تھا جس نے کہ عرب میں سے جو سلیم روحیں تھی سلیم الفطرت لوگ تھے انہیں کھیچ کر بلا لیا ہاو ٹو پروکیور پیپل لوگوں کیسے حاصلی کیا جائے آپ مقان بناتے ہیں تو آپ کو مٹیریل پروکیور کرنا ہوتا ہے ایٹے ہیں یہ ہے سیمنٹ ہے اتقلاب برپا کرنا ہے نظام کو جو ہے تلپٹ کرنا ہے ایک نظام کو جڑ سے اکھار کر دوسرا نظام تائم کرنا ہے تو اس کے لئے پروکیور کرنا ہوگا سب سے پہلے ہیومن مٹیریل کیسے کہاں سے آئے گا وہ قرآن سے آئے گا قرآن انہیں کھیچے گا قرآن انہیں پزست کرے گا قرآن کی تبلیغ کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے فذکر بالقرآن من یخاف وعیم جن کی فترتیں ابھی صحت اور سلامتی برقائم ہیں وہ کھیچے چلے آئیں گے پھر ان کی تربیت اور تعلیم اور تذکیہ ہوا اللذی بعصف اللمیین الرسولم منہم یہ مرکزی آیت ہے سورہ جمعہ کے اس قرآن ہی کی تعلیم کے ذریعے سے اسی کے تذکیر اور اسی کی تلابت آیات سے لوگوں کو کھیچا پھر اسی کی تعلیم اسی سے ان کا تذکیہ کیا اسی سے ان کی حکمت کی تعلیم اور وہ ہیومن پروٹنشل تیار ہو گیا کہ جو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن مندن لگا دینے کے لیے اور جان کی بازی اور مال کی بازی کھیلنے کے لیے تیار تو یہ الہدہ اس کا ذریعہ ہے ایٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ کو کھیچنے کے لیے پروکیور کرنے کے لیے ہیومن مٹیریل اور اس کے ذریعے سے پھر انقلاب کی ایک جماعت قائم کرنا حزب اللہ جسے کہ سورہ مجادلہ میں کہا گیا ہے فَأُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ مجادلہ کے آپ بھی الفاظ یہ ہے تو حزب اللہ بنا رہے کے لیے قرآن تربیت کے لیے قرآن تسکیہ کے لیے قرآن تعلیمِ کتاب و حکمت کا ذریعہ قرآن تو یہ تو ہے الہدہ آلہ یہ ہے جو محمد کو دیا گیا دیکھئے نا کوئی بڑھائی ہے بغیر اپنے آلات کے آزار جو ہیں اس کے بغیر بیکار ہیں کیا کرے گا کوئی اور ہے میمار ہے آخر کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی چاہیے تھا دو تین چیزیں ان کی بھی ہوتی ہیں اس کے بغیر تو ان کا کام نہیں جلتا محمد رسول اللہ کو اتنا عظیم کام دیا گیا تو آلہ پہلے تھبا دیا گیا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیہ ساتھ لائے یہ نسخے کیمیہ ہے جس نے افراد کو بدلا ان کے عقائد کو بدلا ان کے نظریات کو بدلا ان کی سوچ کو بدلا ان کی اقدار کو بدلا ان کی محبتیں بدل گئیں ان کی نفرتیں بدل گئیں ان کے عظائم بدل گئے ان کے مقاسب بدل گئے ان کی امنگیں بدل گئیں ان کے دن اور رات کے نقشیں بدل گئے یہ سب قرآن نے کیا صرف قرآن نہیں دیا گیا دین حق بھی دیا گیا ہے یہاں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور دین حق کیا دو علیہ دا چیزیں ہیں کیونکہ یہ ماؤں جو ہے حرفِ عطف کہلاتا حرفِ عطف کے بارے میں آپ کو نہوین یہ بتائیں گے کہ یہ تو مغاہرت پیدا کرتا ماتوف اور ماتوف علیہ میں مغاہرت لازمی ہے میں اور آپ تو میں اور ہوں آپ اور ہیں تبھی تو یہ اور جوڑے گا مجھے اور آپ کو آپ اور وہ آپ اور ہیں وہ اور ہیں تو اور جوڑے گا مغاہرت ہے یہ تو یہاں واو جو آیا ہے یہ باب عطف ہے یہ باب تفسیر ہے یعنی قرآن ہی دین حق ہے یا یہ بھرپے عطف ہے تو اس پر اجماع ہے یہ بھرپے عطف ہے لیکن سوال یہ مغاہرت کیا ہے قرآن میں اور دین حق میں ہے مغاہرت محض قرآن کی بنیاد پر دین حق وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سنت رسول کو اس میں شامل نہ کیا جائے دین حق پورا نظام زندگی تو کہاں سے آئے گا نماز نہیں آپ قائم کر سکتے جب تک کہ سنت رسول شامل نہ ہو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو یہ تو قرآن میں ہے کہیں پانچ نمازوں کا تذکرہ ہے اشارات آپ کو مل جائیں گے اشارات میں پھر اختلاف کی بن جائش بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے کہتے ہیں دو ہی نماز ہیں یہ تو خامقہ مولویوں نے پانچ بنا دی کیونکہ حدیث کے وہ ملکی رہے صرف قرآن کی ملیات پر چاہتے ہیں کوئی دو کہتا ہے کوئی تین کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی کوئی ایسی ضرورتی نہیں ہے اس طریقے سے جمع ہونے کی اور نماز رکوع اور سجود بس بیٹھے اور اللہ کو یاد کر دیا یہی نماز ہے ہر ایک کے پاس دلیل ہوگی اگر صرف قرآن ہوگا لیکن جب بات آ جاتی ہے سلو کما رہے تو مونی اسلی پڑھو نماز ایسے جیسے مجھے دیکھتے ہو اب بات بالو اب اقامت الدین ایک نظام کی حیثیت سے یہ پانچ اوقات ہیں فرض کا نظام کا یہ باجمعات ہے مساجد بنے گی وہاں پہ جمع ہوں گے مضوع اس کے لئے شرط ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا نظام تو در حقیقت محض قرآن جو ہے دین حق نہیں بنتا اس کی بنیاد ہے فلسفیانہ بنیاد اس نظام کی قرآنی میں ہے بنیادی ہدایات اس کے لئے قرآن میں ہیں لیکن تفصیلی نقشہ اس نظام کا بنتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ شامل کر کے لہٰذا القرآن اور الدین الحق جو ہے ان میں مغائرت بھیجا ہے اس نے دو چیزیں دے کر الہدا و الدین الحق اور دین حق دین کی سے کہتے ہیں یہ بات ذرا دگاہوں سے اجل ہو گئی ہے آج خاص طور پر اس لئے کہ دین کا ترجمہ عام طور پر ریلیجن کر دیا جاتا ہے اسلامی ریلیجن خاص طور پر جب سے دنیا میں یہ کلونیلزم کا جو غلبہ آیا تھا اور یہ کلونیل پاور سب کی سب عیسائی تھی عیسائیوں کے ہاں جو ان کا مذہب ہے وہ صرف عقیدے پر مشتمی ہیں بس حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو وہ پہلے ہی تمہاری تمام گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی قربانی دے کر تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ پہلے ہی دے چکے کلتی ہوئی ہے باقی شریعت بھی اس میں کوئی نہیں ہے تو کرسٹیانیٹی is a religion اب جب ہم جاتے تھے بچہ جب میں بھی داخل ہوا ہوں گا پہلی جماعت میں تو والد صاحب نے مرہوم نے فارمپور کیا ہوگا تو مذہب کیا ہے اسلام اسلام مذہب بن گیا religion انگریزی میں ہوگا religion religion اسلام اسلام religion بن گیا اسلام religion نہیں ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین دین و مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے مذہب میں عام طور پر صرف تین چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک عقیدہ کوئی عقیدہ ایک خدا دو خدا دس خدا بیس خدا سو خدا ہزار خدا کوئی خدا نہیں کوئی بھی ہوگی نمبر دو کچھ مناسب عبودیت کو پتھروں کو پوجییں گے کوئی درخت کو پوجییں گے سورج کو پوجییں گے چاند کو پوجییں گے ایک اللہ کو پوجییں گے آلہ تناسل کو پوجییں گے ہندووں میں وہ بھی ہیں آلہ تناسل کی پوجیہ ہوتی ہوتی اس میں اجازت ہے آپ جو چاہیں بلیو کریں جو چاہیں آپ پوجھیں اور کچھ آپ کی سیرمنیز جو ہوتی ہے سوشل وہ بھی آپ جیسے چاہیں کر لیں آپ عید بنانا چاہتے ہیں منا لے بھائی آپ جو ہے بچے کے پیدائش پر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا اطراب ہے آپ مردے کو دفن کرنا چاہتے ہیں آپ شادی کے لیے جو ہے وہ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا لیں لیکن اس سے آگے معاشرطی نظام سیاسی نظام معاشی نظام اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے یہ ہے آج کے دور کا مذہب سکڑ گیا وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو ایک امام اور آزادی میں بہرے بے کران ہے زندگی آج آ کر دین سمٹ گیا مذہب کی شکل میں مذہب بن گیا اور عقیدہ عبادات اور کچھ مراسم اور کچھ سوشل کسٹم کسیوہ کچھ بھی نہیں جبکہ دین کی سے کہتے ہیں نظام کو لفظی معنی اس کے بنیادی ہیں جزا و صدا مالک یوم الدین اور آیت اللذی یکذبو بالدین جزا و صدا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے قانون کو ایک قانون دینے والا دیتا ہے اس دینے والے قانون کے دینے والے کی اطاعت پر جزا ملے گی اس کی بغاوت پر صدا ملے گی اور اس کی اطاعت پر مبنی ایک نظام زندگی ہوگا وہ اس کا دین کہلائے گا مثلا دین الملک بادشاہی نظام ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے اس کی اطاعت پر جو نظام ہے وہ دین الملک ہے شورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن جو بادشاہی نظام اس وقت تھا اس کا جو قانون تھا اس میں ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے اللہ نے ایک ہیلہ ان سے کروایا جو لوگ قرآن سے نیچسپی رکھتے ان کو معلوم ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت بادشاہ کا دین نظام بادشاہی تھا اسی طریقے سے اذا جا نفس اللہ والفت ورائیتا ناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا دین اللہ اللہ کو حاکم مانو لوگیور مانو قانون ساز مانو اس کے قانون کے تحت پوری زندگی سیاسی معاشی معاشرتی یہ پوری زندگی جو ہے اس کے تحت آ جائے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ قَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے یہ ہے دین تو دین جو ہے چھے چیزوں سے مل کر بنتا ہے آیت چھترہ یاد کر کے اٹھئے تری پلس تری مذہب تین چیزیں ہیں عقیدہ عبادات نصومات نظام پھر کہلاتا ہے نظام معاشرت نظام بعیشت نظام سیاست چھے ملا لیجے تو یہ دین ہے اسلام میں عقیدہ بھی ہے اسلام میں عبادات بھی ہے اسلام میں رسومات بھی ہے اسلام میں اپنا معاشرتی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا معاشی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا سیاسی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا قانون فوجداری بھی ہے اسلام کا اپنا قانون دیوانی بھی ہے اسلام کا اپنا قانون وراست بھی ہے اسلام کا اپنا قانون شہادت بھی ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے تو وہ دین حق دے کر محمد کو بھیجا گیا جس کے بارے میں فرما دیا کہ تکمیل رسالت کا مذہر یہ ہے کہ اے مسلمانوں اب ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے دین تو ہمیشہ سے یہی تھا یہ تو حضرت جیسا کہ سورہ شورہ میں فرمایا جو میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ حدید یعنی مکی قرآن کی سورہ حدید سورہ شورہ ہے سرع لکم من الدین ما وصابہی نوحن والذی اوحین علیک وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا ہم نے تمہارے لئے اے مسلمانوں وہی دین معین کیا ہے جس کی وسیعت ہم نے کی تھی نوح کو اور جو ہے وہی ہم نے کیا ہے محمد آپ کی جانب اور جس کی ہم نے وسیعت کی تھی ابراہیم کو اور موسا کوریسا کو دین ہمیشہ سے ایک ہے لیکن اس دین کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاستامد دینا اور یہ قرآ فال بنامے من دیوان زدند یہ قرآ فال اس امت کے ذریعے آیا اس لئے ان کو قائم کرو ہم نے محمد کو بھیجا اس لئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت گئے الفتر قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر تم محمد پر ایمان لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کو ہم نے بھیجا ہے اس کام کو کل کے کل دین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جائے کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین جو ہے وہ غالب ہو حاکم ہو قائم ہو نافذ ہو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خَائِيَ مُشْرِكُونَ کو کتنا ہی نا دوار ظاہر بات ہے مشرک کسے کہتے ہیں اصل میں ہمارے ذہنوں میں مشرک وہی ہے جو متپرست ہے لَا قُزْدَا مَنَا لیکن سب سے بڑا مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی حاکمیت کے بعد بجائے کسی اور کی حاکمیت کو مان رہا ہے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ سب سے بڑی شان تو اس کی یہ ہے الملک ان صورتوں میں مسبحات میں جس طرح یہ ملک کا نام آیا ہے اللہ کا پورے قرآن مجید میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا وشیکون سورہ حشر یہ دوسری صورت ہے مسبحات میں سے سورہ حدید کے بعد پادشاہ وہ ہے اگر آپ نے کسی اور کو پادشاہ مان لیا تو گویا کہ اسے خدا مان لیا شہنشاہیت شرک کی بدترین شکل تھی نمرودیت بھی فرعونیت بھی اور آج کی جمہوریت شرک کی اس سے بھی زیادہ بری شکل ہے عوام کی حاکمیت ہے اب تو سب کے سب حاکمیت کے مندعی ہو گئے وہاں تو پھر بھی ایک ہی ہوتا تھا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون یا نمرود کے سر پر تو گندگی کی کوئی بہت بڑی جو ہے گھٹنی ٹروں وزن جو ہے گندگی کا اس کے سر پر رکھا ہوا تھا اَنَا رَبَّكُمُ الْعَلَى کیا یہاں کی پادشاہی میری نہیں ہے میرا حکم چلتا ہے یہ تھی اس کے سر کے اوپر گندگی تھی اب آ کے اس دورے جو غوریت میں وہ جو ابلیس کی مجلس شورہ میں اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کے ایک مشیر سے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب ذرا آدمیوں میں اپنا احساس ہو گیا ہے کہ یہی کیوں بادشاہ و ہم بھی کیوں نہ ہو اس کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں یہ دو ٹانگیں ہماری بھی دو ٹانگیں لہٰذا ہم نے یہ کیا کہ وہ گندگی جو تھی جو ٹنوں رکھی ہوئی تھی کسی فرعون یا کسی نمرود کے سر پر ہم نے کہا تولہ تولہ ماشا ماشا سب میں باٹھ دو گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ تولہ ہو چاہے ماشا ہو چاہے چھٹاک ہو چاہے سیر ہو چاہے ٹنوں بدترین شرک ہے یہ عوامی حاکمیت کا تصور دجالیت جو عظیم فتنے کی سکل میں اب اپنے آخری دور کو پہنچا چاہتی ہے آج کل کے میرے جمعہ کے خطمات اگر آپ سن رہے ہو اب تو انٹرنیٹ پہ آتا ہے بہت آسانی سے آپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکے تو واقعہ یہ ہے کہ اب اس کا آخری فتنہ جو ہے آخری قروج آ رہا ہے پہلا قدم یہی تھا سیکلرزم ایک تو یہ کہ مذہب سے سیاست کو علیدہ کر دو مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ مذہب کا کوئی تعلق ریاست کے ساتھ نہیں اور عوامی حاکمیت جب خدا کو علیدہ کر دیا اسے تو مسجد میں بند کر دو خدا کو سینگاغنگ میں چرچ میں مسجد میں بند کر دو لیکن باقی جو پوری زندگی ہے وہ عوامی حاکمیت عوام کے نمائن سے قانون بنائیں گے یہ دجالیت کا جو فتنہ ہے اس کی پہلی ایٹ کہیے بنیاد کی کارنر سٹون یہ تھا جو اب ویمن لب فیمنزم ویمن ٹو تھاؤزن بیجنگ پلس ٹائپ کانفرنس یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کا ایدار ہوا یہ اس کا لکتہ ہے درمیان میں سود اور جوہ معیشت کے اندر ان دونوں کو تانو معنی کی طرح لا کر یہ گویا کہ پورا کا پورا نظام سیاست وہ سیکولیرزم پر اور عوامی حاکمیت پر معیشت سود پر اور جوہ پر اور معاشرت بے پردگی بے حیائی اور یعنی فخاشی اسمت و عفت کے تمام تصورات کی نفی خاندانی نظام کی تباہی اور بربادی یہ ہے شیطنت کا نقطہ ہے روج دجالیت کا نقطہ ہے روج تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا دین قائم ہو جائے وہ تو رکاوت ڈالیں گے they are bound to resist اب یہ اہل ایمان کا کام ہے یہ محمد الرسول اللہ کی ہمت ہمت کا امتحان ہے قلل العظمی کا امتحان ہے ان کی استقامت کا امتحان ہے یہ لفظ آیا ہے سورہ شورہ کے اندر فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا جو کچھ کہہ رہے ہیں سنیے اور جھیلیے برناسٹی حالانکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے اب یہ بلوکرہ المشرکون میں آپ حضور کی تئیس برس کی جو جد و جہد ہے جو تقابل ہوا ہے جو مقابلہ ہوا ہے جو رسہ کشی ہوئی ہے جو کشاکش ہوئی ہے اس میں بارہ برس تک تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے بھی یہ اڑا دیں تمہیں زندہ آگ میں جلا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا کفو اے دیا کو پھر من کے ہاتھ کھول دیئے گئے اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیئے گئے تم ایٹ کا جواب پتھر سے دو اور پھر قتال غزوہ عہد یہ سارے مراحل آئے کی نہیں آئے غزوہ احضاب زلزلو زلزال شدیدہ اہل ایمان کا پورا پورا امتحان کر لیا گیا اور جھجوڑ دیا گیا جیسا کہ جھجوڑ آ جاتا ہے شدت کے ساتھ یہ سارے مراحل آئے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہو پر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ تب جا کر دین غالب ہوا ہے یہ صرف دعا مانگنے سے تو نہیں ہو گیا ہاں دعا مانگی اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے ڈال دیا عمر بن خطاب کو ڈال دیا دعا مانگی منظور ہو گئی بدر میں اپنی پندرہ برس کی کمائی لاکر میدان میں ڈال دی ہے تین سو تیرہ نہتے پھر دعا کیا اللہ اگر یہ کل سب کے سب ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام دینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ میں آخری رسول ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکر میدان میں ڈال دی ہے پندرہ برس ففٹین لانگ ڈیر بارہ سبہ بارہ برس میں ہیں ان میں سے وہ گزرے ہیں مکہ کے اندر یا تیرہ برس اور یہ دو برس یہاں ہوگا ہے یہ ہے اصل میں وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ چلے آرہے ہیں لشکر کے لشکر چلے آرہے ہیں احضاب مزینے مزینے کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے بلغت القلوب الحناجرہ دل جو ہے وہ حسلیوں میں آکے فس گئے ہیں یہ ہے اس آیاء مبارکہ کا مفہوم اب اس تیسرے حصے کی دوسری آیت ہے اے ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہیں بتاؤں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے دیکھئے یہاں بیس لائن سے بات شروع کی جا رہی ہے بیس لائن جس سے نیچے تباہی ہے بربادی ہے تم جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا تم کچھ کمانا چاہتے ہیں تو کاروبار کرتے ہو نہیں کرتے کچھ اس میں کیپیٹل بھی ہوتا ہے تمہارا لگتا ہے کچھ تمہاری بیندت بھی ہوتی ہے کھوکے والا جو ہے بیٹھا ہے صبح سے شام تک ٹھیک ہے شیٹ صاحب جو ہے وہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے والے وہ صرف دو تین گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں بیندت تو کھرتی پڑتی ہے لیکن راچوں کو سوچتے ہیں وہ پلیننگ تو کرتے ہیں تو کچھ مال لگتا ہے کچھ جان کھپتی ہے تب جا کر کاروبار ہوتا ہے یہاں انسانی ذہن سے قریب ترین لاکر لفظ استعمال کیا عام آدمی بھی جانتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں کچھ سرمایہ اور کچھ محنت دو کے ضرب کھانے سے تجارت ہوتی ہے جس سے نفع حاصل ہوتا ہے اچھا تم اتنا بڑا نفع چاہتے ہیں یہ نفع تو یہ ہے کہ آپ نے دس ہزار کمالیے مہینے میں بیس ہزار کمالیے دس لاکھ کمالیے بیس لاکھ کمالیے ایک نفع یہ ہے کہ عبدالعباد کی زندگی میں جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ جاتے ہو اتنا عظیم نفع اس کے لئے کوئی تجارت کرنی پڑے گی المحنت کرنی پڑے گی اے ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلیل کہتے ہیں وہی شہ جو کسی شہ کی طرف رہنمائی کرے دلیل وہ ہے جو کسی شہ کی حقیقت کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کو گئے ہیں وہاں دلیل کا نفذہ ہے معلم کے لئے بھی دلیل اس لئے کہ وہ سکھاتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کو مراسم حج ادا کرنے کے لئے دلانت کرنا جو تمہیں نجات دے دے عذابِ علیم سے من عذابِ علیم جہنم سے چھٹارہ چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کوئی کاروبار تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پہلی بات تو یہ ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جس کی بنا پر تم سے خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو جنہوں نے زبان سے اقرار کر لیا ہے آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم آخرے والقدر خیر ہی وشرحی من اللہ تعالی والبعث بعد الباب اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ ایمان تو ہو گیا کوئی ہندو سکھ فارسی عیسائی مجوسی کوئی ہو آج ہی یہ جملہ کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ اور وہ مومن قرار پائے گا حسنین قرار پائے گا لیکن حقیقی ایمان شاید جگر ہے یقین والا ایمان جیسے سورہ حجرات میں کہا لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اس نام لے آئے ہیں روالما یدخلی الیمانو فی قلوبکم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو یہ دل میں داخل ہو کر یقین کی شکل اختیار کرے تب بات بنے گی جب خشت بنے تب کام چلے تو تومنونا باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَانِكُسِ قُولِ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ مال کھپاؤ جان کھپاؤ تجارت تجارت میں سرمایہ لگتا ہے بہرت لگتی ہے وہی سرمایہ اللہ کے دین کے لئے سرف کرو وہی اپنی جان کی قوتیں صلاحیتیں تبانائیاں ذہانتیں سب کی سر خپاؤ اس کام کے لئے جو مشن کیا گیا ہے اس کے تکمیل ہو جائے اکمپلش ہو جائے وہ اچیو کر لیں اپنے اس مول کو تومنونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِقُمْ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُلْتُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو بزاہی تو گھاٹے کا سودا ہے یہی وقت یہی مال میں دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں لگاؤں گا تو اور نفع آئے گا وقت میں نکالتا ہوں اپنے کیریئر سے اپنے پروفیشن سے اپنے بزنس سے گھتا ہوتا ہے اس نے کچھ کمی تو آتی ہے تو گھاٹے کا سودا ہوا باقی رہ گئے آخرت تو کیا پتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ شیطان تو وزوزہ اندازی کرتا ہے آخرت کی خبر خدا جانے اصل یہ تو دنیا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے دیکھا جائے گا اصل تو یہ ہے نو نقد نتیرہ ادھار کوئی جنت کا بادہ تو ان سے اورا وہ تو ادھار ہے جنت دنیا میں نہیں ملے گی وہ تو آخرت میں ملے گی آخرت کا کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جسے یقین حاصل ہو چکا ہو آخرت پر جسے یقین ہو باسِ باد الموت پر جس کو یقین ہو جنت اور دو دو پر جس کو یقین ہو محاسبہ اخربی پر جس کو یقین ہو کہ آخرت کی زندگی ابت ہی ہے ہمیشہ کی وہ یہ سودا کر سکے گا انکنتم کالمون اگر علم ہوگا ورنہ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے ادھار کا سودا ہے یہی وجہ ہے سورہِ توبہ میں بڑی پیاری آیت ہے وہ کس کس طریقے سے اللہ نے اہلِ ایمان کو یقین دلایا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں لوگوں کو قتل کرتے بھی ہیں خود قتل ہوتے بھی ہیں لیکن اے مسلمانوں کہیں شیطان تمہارے دل میں دگلگا پیدا نہ کر دے کہ پتا نہیں یہ اللہ کا وعدہ جنت کا پورا ہوگا پی نہیں ہوگا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ قطعی ہے یقینی ہے اٹل ہے فِي توراتِ اس نے تورات میں کیا وعدہ وَالْإنجیلِ پھر انجیل میں توصیق کی وَالْقُرْآن تیسری مرتبہ اس قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ اَوْفَا بِعَدِهِ بِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر بھی اپنے عہد کو کوئی وفا کرنے والا ہو سکتا ہے لہذا شیطان کے وسوسے کو قریب بتانے دو بلکہ خوشیہ مناؤ تم نے جو سودا کیا ہے اس سے زیادہ نفع بر سودا کوئی ہے ہی نہیں فَسْتَبْشِرُوْمِ بَعِكُمُ اللَّهِ مَا يَعْتُمْ بِ تم نے جو سودا کیا تو خوشیہ مناؤ جشن مناؤ کہ اس سے زیادہ نفع بر سودا کوئی نہیں وَزَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَصِبِ اور یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی یہ تین آئیت میں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو وقت تو ہم نے تقریباً پورا کا پورا جو ہے ان میں لے لی آئے اصل بات ہی ہے کہ یہ ہے اس کا دل اس سورہ مبارکہ کا یہ تین آئے یہ سمجھ میں آئیں گی تو مقیعہ پوری سورت کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مکمل آئے ضرور کرنا ہے مجھے لیکن اصل جو تھا جو کرک سورتی میٹر جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں جو پوری بحث کا لبے لباب جو ہے وہ آگے یہ اس کا محور ہے محور ہے عمود ہے اب دیکھئے میں پہلے اگلا حصہ ختم کرلوں اس میں ترغیب کے پہلو آ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہیں وہ سب ترہیب کے پہلو دھمکی نہیں کروگے تو یہ ہوگا کرتے ہو تو یہ ہوگا یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے ترغیب اور ترہیب احادیث میں جب اچھے عامال کرنے کے لیے اس کا یہ عجر ملے گا یہ سواب ملے گا یہ درجہ ہے یہ ترغیب ہے اور برے عامال کے لیے یہ صدا ملے گی اس طرح جہنم کے اندر جرو گے اس طرح زبانیں کاتی جائیں گی اس طرح جو ہے وہ پیٹ میں انگاریں ہوں گے تو وہ یہ ترغیب ہے درانا تو ترغیب اور ترغیب دو ہی تراستے ہوتے ہیں آپ کا کوئی بچہ جو ہے آپ کے زیر تربیت ہے آپ کبھی اسے ذرا کوئی لالت بھی دیتے ہیں انعام کا یہ انعام ملے گا تمہارا ساتھ یہ کروں گا تمہیں افسائر کرا دلنگا تمہیں مری لے جاؤں گا تم ذرا یہ کہ امتحام میں تمہاری فرس دویجن آنی چاہیے ایک یہ ترغیب کا پہلو ہے ترغیب ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ذرا ڈانڈپٹ بھی ہو یہ اگر تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو پھر یہ صدا ملے گی تو ترغیب و ترغیب اس صورت میں یہ ہے کہ مرکز تو ہم نے پڑھ لیا اچھا اب آپ کو ترغیب گنتے جائیے نمبر ایک اپنے سامنے کھول لیجئے کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ سامنے ہو تو اچھا ہے پہلی بات تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ ہو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَعْتِ الْاَنْهَارُ وَمَسَاقِنَ قَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَبُو اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی اور ان مساقن میں ان محلات میں جو ریزیڈنشل گارڈنز میں ہوں گے جنناتِ عَبُو وَمَسَاقِنَ قَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَبُو ایک تو بڑی جنت ہے اور پھر یہ کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جنتیں ہیں ہر شخص کی جیسے کہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اس کا بہت بڑا لون ہے اس میں چمن ہے سب کچھ ہے تو اسی کے اندر اس کی ایک کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے جنناتِ عَبُو یہ ہے ریزیڈنشل گارڈنز گارڈنز ہے کہ جن کے اندر پھر رہائش کے لیے بھی جگہ ہے تو یہ ہے جنناتِ عَبُو تو یُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَار داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی وَمَسَاقِنَ قَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَبُو اور تمہیں مسکن دے گا ریحائش گاہیں دے گا ریزیڈنسز دے گا ان ریزیڈنشل گارڈنز ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِیبِ اس نفتے کو اچھے قرار کر دیجئے یہی ہے بہت بڑی کامیابی اس لیے کہ آگے ایک اور بات کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہاں ہمیں تبیح کر دی گئی اس کو اصل اہمیت نہ دینا جو بعد میں آ رہی ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری مغفرت ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے اصل نفائی ہے لیکن ایک اور وعدہ وَأُخْرَةُ حِبُّونَهَا ایک اور شیئر جو تمہیں بہت پسند ہے محبوب ہے نصر من اللہ وفتح قریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے دیکھیں یہ خاص موقت بات ہے جو کہی جا رہی ہے ایک وقت معین بات اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تقریباً سن چھے میں یا سن پانچ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے مکی دور میں بہت سے صحابہ کو شہید بھی کر دیا گئے ابھی اللہ کی نصرت نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا ہاتھ سل نہیں کیا جب کہ اس نے بچہ موپا ہے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارا آئے تھا ہاتھ سل کر سکتا تھا اللہ نہیں ابھی اللہ کے مسئلت نہیں آئی ابھی تو تمہارے ابتلاہ کا دور ہے آزمائش کا دور ہے تمہیں ابھی تو آزمار ہیں کون کتنا ثابت قدم ہے کون کتنا واقعی طرح اللہ سے محبت لگتا ہے یہ صرف دودھ پیلے والے مجنوع ہیں یا یہ کہ واقعی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں یہ تو امتحان کا دور ہے چل رہا ہے پھر مدنی دور میں آکر بدر ہے اور اہد ہے اور اہد میں حضورت بھی مجنوع ہو گئے ہیں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے ہیں پھر غزوہ احضاب میں آکر تو میں ابھی آپ کو آیات سنا چکا ہوں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جب یہ اہل ایمان نے اپنے صبر اور صبات اور استقامت کا سمود دے دیا اب فرمایا گیا وَأُخْرَاتْ رَحِبُّونَهَا دیکھو ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے نصر من اللہ وفتح قریب اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر جو ہے نصرت وہ بھی آیا چاہتی ہے اور الفتح جو ہے تمہارے قدم اب چوبا چاہتی ہے قریب یہ در حقیقت غزوہ احضاب کے بعد ہوا چیتنا سمجھ لیجئے یہ موقت ہے یہ آیت ایک خاص وقت میں ناظر ہوئی ہر وقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے اگرچہ ہندی لانگ رن تو اللہ کا وعدہ یہ ہی رہ گا ہر دعوت اسلامی اگر وہ واقعاً صحیح انبیاء کی راستے پر ہے ان کے نقش قدم پر ہے قامت دین کے لیے ہے دین کے غلبے کے لیے ہے اور اگر وہ ان شرائط سے پورا کر دے ان منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے استقامت کے اور صبر کے پورے ثبوت فراہم کر دے پھر یہ وعدہ ہوگا اللہ اس معنی میں یہ اٹل ہیں یہ ابدی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے لیکن اس وقت نزول قرآن کے وقت اس کی حیثیت ہے ایک موقت بات کی ہے ایک خاص وقت پر کہ اب تم اس مقام پر آ گئے ہو کہ اے نبی و بشر المومنین اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اسی لیے حضور نے غضو احضاب کے فوراں بعد مسلمانوں کو بشارت دے دیتی آپ کے الفاظ ہیں لن تغزوکم قریشن بعد آمکم حاضا ولیکن نکم تغزونہم اے مسلمانوں اب یہ قریش تم پر حملہ آورد ہو کر نہیں آسکتے اس کے بعد بس یہ کلائمیکس تھا آخری جو ان کی طرف سے ہو سکتا تھا انہوں نے ایڑی چوٹی کا اپنا آخری زور سنف کر لیا اب وہ دوبارہ چڑھائی کرنے کی جرت نہیں کریں گے لن تغزوکم قریشن بعد آمکم حاضا اس سال کے بعد اب وہ کبھی چڑھائی نہیں کریں گے ولیکن نکم تغزونہم بلکہ اب تم چڑھو گے تمہاری طرف سے انیشییٹی ہوگا جنانچہ اگلے ہی سال آپ چودہ سو یا اٹھارہ سو صحابہ جانساروں کے ساتھ گئے اور صلحہ حدیبیہ ہوئی ایک سال کے اندر اندر فتح قریب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُمِنَا ہم نے آپ کو بڑی واضح اور صریح فتح آتا کر جا تو اس کا لیکن یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے پہلا وعدہ تھا مغفرت اور جنت کے داخلے کا دالک الفوض العظیم یہ اہم بات اصل کامیابی ہوئے اس لیے کہ حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے یہ فتح عظیم انہوں نے تو نہیں دیکھی لیکن فوض عظیم تو مل گئے آنا فوض عظیم تو جو مکہ میں شہید کر دیئے گا سمیہ اور یاسد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی مل گئے فوض عظیم میں تو کوئی کمی نہیں تو جو شہید ہو گیا جس نے جان دے دی جس نے صبر اور استقامت کا امتحان دیا پورا اترا چاہے جان چلی گئی وہ فوض عظیم میں کوئی کمی نہیں ہے البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر ایک خاص حد تک تمام تقاضوں کو پورا کر کے اور تمام امتحانوں میں کامیابی سے گدر کر پھر یہ وقت آتا ہے لیکن یہاں پہ کہہ دیا انسانی فطرت کی کمزوری ہے انسان یہ چاہتا ہے طبعا کہ اسے اپنی محنت کا کوئی نتیجہ اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آئے یہ چیز تمہیں پسند ہے ہمارے اعتبار سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمیں تو تمہارا امتحان لینا ہے تم کامیاب ہو گئے بس ہو گئے میرا اور تمہارا معاملہ ہے نا بھائی ہوا تھا جہنمال تم نے مجھے جہنت کے عباس فروض کر دی تھی تم نے وہ کر دیا بس ہو گیا پورا ہماری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کی اہمیت ہو آنے واحد میں ہم اپنے دین کو غالب کر دیں کسی صحابی کا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے لیں نبی کا خون اور فنوارے کے بارے چھوٹا ہے بلوہ اہود میں اتنا خون بہا ہے کہ غشی تاری ہو گئی کمزوری رضوع کی وجہ سے اللہ چاہتا تو نہ ہوتا لیکن نہیں اصل میں اللہ تعالی تو تمہیں دیکھ لینا چاہتا ہے تمہیں آدمائشوں میں سے گزار کر تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے جب ان مرانوں سے گزر جاؤ گے پھر وہ وقت آ جائے گا لیکن تم اسے اپنا مقصود نہ سمجھو مطلوب نہ سمجھو نسم العین نہ سمجھو تمہارا مقصود تمہارا مطلوب تمہارا نسم العین صرف ذالک الفوض العظیم آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت گرانٹ ہو جانا اور جنت میں داخلے کا فربانہ مل جانا مطلوب اور مقصود کے درجے میں اس کے سوا کوئی شہ شامل نہ ہو بعض تحریکوں کی یہ فکری اور علمی غلط نہیں ہے کہ انہوں نے اقامت دین کو نسم العین کہہ دیا ہے یہ غلط بندہ مومن کا نسم العین صرف اللہ کی رضا جنت سے دو دفت سے نجات اور جنت میں داخل نسم العین اس کے سوا کس نہیں ہو اقامت دین کے جدوجود فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے ش Garrett رکھنا فرض ہے زکاة ادا کرنا فرض ہے سائب استطاعرہ پر حج فرض ہے اقامت دین کے جدوجود فرض ہے فرض ہے وہ نسم العین نہیں ہے نماز نسم العین نہیں ہے روزہ نسم العین نہیں ہے تو فرائض کی فیر اس میں سے کسی ایک کو اٹھا کر اوپر بٹھا دینا نسم العین بنا دینا یہ غلط ہے نسم العین صرف ہے ذالک الفوض العظیم اصل مطلوب مقصود اس کے سوا کچھ نہیں البتہ ایک اور شئے تمہاری انسانی طبائع کے اعتبار سے ہم رعایت کر رہے ہیں تمہیں پسند ہے کہ فتح ہو جائے تو چلو ہم تمہیں اس کی بھی بشارت دے رہے ہیں اب تمہارے انتہانات جو ہیں اس حد تک پورے ہو گئے تم کامیاب ہو گئے ہو اب اللہ کی طرف سے نسرت کے دروازے کھل جائیں گے اور فتح تمہارے قدم چھوڑے گی یہ ترغیب تلی آ رہی ہے پہلی ترغیب کیا تھی مغفرت اور جلت میں داخلہ دوسری ترغیب دنیا میں بھی نسرت اور بالاخر کامیابی تیسری جو ہے اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ روحانی بات ہے اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اللہ اکمر کہاں اللہ کہاں ہم کہاں یہ مشتخاق کہاں وہ جبار اور قہار الملک القدوس السلام المومن المہیون العزیز الجبار المتکبر لیکن اگر تم اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہو اس سے اوچا کوئی مقام ہو نہیں سکتا کہ خالق اپنی مخلوق کو اپنا مددگار قرار دے یا ایوہ الذین آمنوا کونو انسار اللہ اہل ایمان ایمان کے دعوے دار ہو بنو اللہ کے مددگار کما قال عیسی بن مریم للحواریین جیسے کہ عیسی بن مریم نے بھی کہا تھا اپنے ہواریین سے اپنے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے من انساری للہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو کہا تھا ان ہواریین ہم ہیں اللہ کے مددگار اب دیکھئے مدد کی دو نسبتیں ہو گئی کونو انسار اللہ مددگار بنو اللہ کے من انساری للہ کون ہے میرا مددگار کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف دو نسبتیں ہو گئی دین اللہ کا ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہدہ آپ کرتے تو اللہ کے مددگار ہو گئی ہمائیوں کو اگر یہاں سے وہ شیر افغن تھا کیا نام تھا اس کا سوری شیر شاہ سوری نام شیر افغن تھا اس کا اس نے نکال دیا تخت سے اتار دیا اب جنہوں نے اس کی مدد کر کے دوبارہ تخت پر بٹھایا وہ اس کے مددگار ہوئے تھے تہماس شاہ ایران نے فوج بھیجی یہ قضل باش اس وقت سے آکے آباد ہوئے ہیں اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں شیعیت کا نام بھی نہیں تھا وجود ہی نہیں تھا وہ تو چونکہ شیعہ بادشاہ تہماس اس نے جو فوج بھیجی وہ شیعہ تھی قضل باش انہوں نے آکے یہاں پہ پھر دوبارہ تخت دنوا دیا ہمائیوں کو وہ محسن قرار پائے بڑے بڑے عوضے ان کو مل گئے بڑی بڑی جاگیریں انہیں مل گئی اور اس ذریعے سے شیعیت جو ہے اس کے بیج ہندوستان کے سرزمین میں ہوئے گئے ورنہ اس سے پہلے کوئی شیعیت کا وجود نہیں تھا تو وہ مددگار تھا کہ نہیں محسن تھا کہ نہیں تو اللہ کی حکومت اللہ کو ڈیپوس کر دیا گیا اللہ کو تخت حکومت سے ہتار کر کہا محسن میں بند کر دو اس کو کر دیا اب جو لوگ اللہ کو دوبارہ اس تخت حکومت پر بٹھائیں گے وہ اللہ کے مددگار ہوئے کی نہیں اللہ کے محسن ہوئے کی نہیں بلہو یو حب المحسنین اللہ کے محسنوں کو پسند کرتا ہے محمد کرتا ہے لیکن چونکہ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا لہذا اگر تم مدد کرتے ہو تو ہویا کہ یہ محمد کی بھی مدد ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول یہ ان کا فرض منصبی ہے اصل فرض منصبی تو محمد کا ہے یہ تو حضور سے کہا گیا تھا لہذا جو شخص بھی اس کے اندر دامے درمے سخنے مدد کر رہا ہے جو حضور کا آبان و انصار بن گئے وہ گویا کہ اللہ کے بھی مددگار اور اللہ کے رسول کے بھی مددگار تو ان حواری نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم حاضر ہیں چان مال تن مندن حاضر جو حکم دیں گے کریں تو فرمایا یہ جو دو نسبتیں ہیں نسرت کی جس کا میں نے ذکر کیا اللہ کی نسرت رسول کی نسرت سورہ حدیر کی آیت نمبر پچیس میں بھی یہی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود تو اللہ کی مدد رسول کی مدد نتیجہ کیا نکلا فآمنت فآمنت تو بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے کچھ لوگ ان میں سے ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا اکثریت نے کفر کیا بعدودے چند لوگ ایمان لائے فَأَيَدْنَا لَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِوْا تو ابتداء میں تو یوں سمجھئے کہ تقریباً تین سو برس تک جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے شدید پرسیکیوشن کا سامنا ہوا ہے تین سو برس یہودی بھی ستاتے تھے انہیں اور جو رومی تھے متپرست وہ بھی ستاتے تھے اصحابِ قحف بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے جو ایک رومی شہنشاہ کی طرف سے الٹی میٹم پر کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم اپنے عقائد سے توحید سے تائب نہیں ہوگے تو تمہیں جو ہے وہ رجم کر دیا جائے گا تو وہ جا کر چھپ گئے تھے ایک غار کے اندر اللہ نے تین سو برس تک سنائے رکھا پھر اٹھایا کب جبکہ رومن ایمپار نے خود عیسائیت کا مذہب اختیار کر گیا یہ سن تین سو عیسیٰ میں ہوا ہے کونسٹنٹائن ایمپرر رومن ایمپرر کونسٹنٹائن قسطنطین جس کے نام سے یہ قسطنطنیہ ہے کونسٹنٹنوپل تو یہ ہے وہ شخص جو عیسائی ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر عیسائیوں نے بدلے چکائے ہیں اور خوم مارا ہے اور خوم رگیدہ ہے ان کو یہودیوں کو تو ان کے دمابیت دشمنی رہی ہے یہ تو اب آ کر یہ آپس میں دوست ہو گئے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے بعضوں مولیاء بعض میرے نزدیک وہ پیشنگوئی تھی اور جو آج اس دور میں پوری ہوئی ہے آج ان کا گٹھ جوڑیوں ہو گیا اور پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ در حقیقت یہودیوں کے شکنجے میں آ چکی ہے فرنگ یکی رگے جہاں پنجے یہود باران اس وقت کی تاریخ یہ ہے کہ ایک گروہ ایمان لائیا جو بہت ہی مختصر تھا اور اکثر یہودیوں جو ہیں انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا لیکن بالآخر فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَسْمَحُوا ظَاہِرِينَ پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ پر ان کے خلاف کے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف پھر وہی غالب ہوئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رومن امپائر جو ہے وہ کرسٹین ہو گئی پھر عیسائیوں کا پورا غلبہ رہا ہے کتنے بڑے علاقے کے اوپر یہودی جو ہیں ان کے اندر پھر دبے رہے یہ ہے گویا کہ ایک تاریخی واقعہ لیکن اصل جو ہے جو میں ترتیب بتا رہا تھا کہ یہ جو آیت آئی تھی تین آیتیں جو کہ اصل لبے لباب ہیں خلاصہ ہیں اس صورت کا اب اس کے بعد ترغیب میں اگر تم یہ کرو گے تو نمبر ایک مغفرت تمہارے گناہ ہوگی نمبر دو جنات ان باغات میں جن کے نیچے جنتیں بے رہی ہیں داخلہ اور وہی پر نہایت اندہ باغات کے اندر تمہاری رہائش گائیں اور اس سے آگے بڑھو تو پھر یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کے مصرت اور فتح کا وعدہ اور اس سے بھی آگے تم اللہ کے بددگار خرار پاؤ گے اب اس سے موچا کیا مقاب ہوگا یہ تو ہے ترغیب اب آئیے ترہیب ترہیب میں سب سے پہلی بات تو وہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارہ دلا دے کیا معنی ہوئے اگر وہ تجارت نہیں کروں گے تو جہنم سے چھٹکارہ کا خیال تمہارا اپنا مظلومہ خیال ہے یہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں تلکہ آمانی یہ ہوگی جہنم سے چھٹکارہ نہیں ملے گا اب بہت اختصار کے ساتھ پہلی ہمیں آٹھ آیتیں پڑھنی ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں اور ہر وہ شہ جو زمین میں اور اس کی میں بڑی مفصل شرح کر چکا ہوں چند مہینے پہلے سورہ تغابن کے جب میں نے درس لیا تھا وہوالعزیز الحکیم وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف اس کا اختیار مطلق ہے لیکن اس کی یہ قوت اس کا یہ اختیار اٹ رینڈم استعمال نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں العزیز ہے وہی الحکیم بھی ہے کمال حکمت والا اب دیکھئے جو ڈانٹ پڑھنی شروع ہوئی یا ایوہ اللہزین آمنون لما تقولون مالا تفعلون اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں زبان سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور اللہ کا دین جو ہے پاؤں تلے روندہ جا رہا ہو اور تم اپنے دھندوں میں اپنی اولاد میں اپنے گھر میں مگن اپنی خوشیہ منا رہے ہو اپنے کاروبار چونکا رہے ہو شرم نہیں آتی یا تو چھوڑ دو یہ دعویٰ ایمان چھوڑ دو یہ محمد کا دعویٰ اللہ سے اور اس کے رسول سے دعویٰ محمد سے محمد کا اور شکل پر بارہ بلے ہوئے ہیں داری بھی نہیں رکھی ہے اور لمبی چوری راتیں پڑھ رہے آسمان اور زمین کے طلابیں بلا دیں شرم تم کو مگر نہیں آتی وہ شرم آتی شہرم نہیں خطب ہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تمہارے قول اور عمل کا یہ تضاد کہتے ہو اللہ پر ایمان ہے اس کے رسول پر ایمان ہے اس کے دین پر ایمان ہے دین مغلوب ہے اور تم پاؤں پھیلا کر سوتے ہو اپنے کیریئرز اپنے پروفیشنز اپنے بزنس اپنی ڈائے دادے اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی اولادے اپنی سواریں سواریاں اپنی کاریں اپنے ٹی وی بس اس کے سماع کوئی فکر ہے کہاں ہے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کہاں ہے رسول پر ایمان کا دعویٰ کہاں ہو تم لِمَا تَقُولُوا لَمَا لَا تَفْحَلُوا قَبُورَا مَقْتًا إِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْحَلُوا اللہ کی بیزاری کو انتہائی درجے میں بڑھانے والی شئے ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں مقت کہتے ہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے غصہ غضب عام لوگ سمجھتے ہیں شب غضب جو ہے وہ زیادہ بڑا لفظ ہے نہیں غصہ آتا ہے آپ کو کسی شخص پر جبکہ آپ کو اس سے کوئی توقع ہوتی ہے اسے کرنا یہ تھا کیا یہ اس میں توقع آتا ہے آپ کو توقع تھی آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے اس کام میں آپ کی مدد کرے گا آپ کا ساتھ دے گا اس کے برکس کو نشورت دیکھتا ہے غصہ غصہ وہاں آتا جب توقع ہو جب توقع ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیزاری پیدا ہو جائے پھر غصہ نہیں بیزاری وہ بیزاری ہے مقت غصے سے اگلی بات اللہ کی بیزاری کو بہت بڑے درجے تک کہنے والی شہ ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں تمہارے زبانی دعوے ایمان کے اللہ کی محبت کے اور اس کے رسول کی محبت کے تمہارے یہ سارے دعوے جو ہیں اور عمل تمہارا کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا پروفیس کرتے ہو اور کیا پریکٹس کرتے ہو میں نے کہا تھا نا ان صورتوں میں ججوڑنے کا انداز ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اس وقت میں کچھ لوگ تھے منافق تھے لیکن غالب حصہ صحابہ اکرام کا ان پر یہ آیات ثابت نہیں ہوتی انساء ان کے اوپر جو ہے یہ منطبق نہیں ہوتی لیکن کچھ غیف العیمان لوگ تھے کچھ منافق تھے ان پر ہے آج ہمارا حال کیا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اب آخری بات بتا دی دیکھو اگر ہم سے محبت ہے ہم سے وفاداری کے دعوے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْكَ أَنَّهُمْ مُنِعَانُ مَرْسُوزَ تو یقیناً اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یعنی ہم سے عشق ہم سے محبت تو یہ منزل ہے پھر سوچ لو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہم سے محبت ہے تو یہ راستہ ہے جیسے کہ بہت خوبصورت ہے اشار ہیں اقبال کے مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر جو نوری سجدہ بھی خواہی جو خاکی بے شدان خواہی چنا خود راگے داری کہ باہی بے نیازیہ شہادت بروجود خود جو خون دوستان خواہی مقام بندگی اور ہے مقام آشقی مقام محبت اور ہے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُمَّا لِلَّهِ اصل مومن تو وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ مضبوط محبت اللہ کی ذات سے ہو جاتی ہے یہ مقام محبت کچھ اور تقاضہ کرتی ہے فرشتوں سے صرف تابداری چاہیے بندگی چاہیے سجدہ چاہیے لیکن انسانوں سے کچھ اور بھی چاہیے بیش ازام کسی فرشتے نے گردن تو نہیں کٹوائی کبھی اللہ کے لئے انسانوں سے بیش ازام خواہی زی نوری نوری فرشتہ زی نوری سجدہ بھی خواہی زی خاکی یہ آدم آدمزاد زی خاکی بیش ازام خواہی چونا خدرانگے داری کہ بائی بے نیازیہ اہلا تجھے اپنی ذات کا اتنا احساس ہے کہ حالانکہ تم بے نیاز ہے منیون للعالمین ہے تجھے کوئی احتیاج نہیں پھر بھی تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے عاشق اپنے خون کے ذریعے سے تیرے وجود اور تیری ہستی اور تیری توحید کے اوپر گوائی ساتھ کرے چونا خدرانگے داری کہ بائی بے نیازیہ شہادت بروجود خود سے خون دوستان خواہی چاہتے ہو چاہتا ہے تو کہ تیرے جاننے چاہنے والے اپنے خون سے گواہی دیں اپنی گردنے کٹوا کر گواہی دیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو وہ ایک ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شدید ترین جب پرسیکوشن ہو رہی تھی مارا جا رہا تھا اور دیکھتے ہوئے یوں سمجھئے کہ جبکہ زمین تباہ بنی ہوئی ہے بکے کی سرزمین پتھریلی زمین اور نصف نار پر سورج آگ برسا رہا ہے اوپر سے آگ نیچے زمین تباہ ہے چت لٹا کر اور سینے کے اوپر ایک بھاری پر چٹان بھی رکھنی گئی ہے اس حال میں جو ہے اس وقت بھی احد مو سے جھاگ نکل رہے ہیں آواز نہیں نکل احد لیکن ایک 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 ہی کو مانتا ہوں کسی اور کو مانتا ہوں مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شدا خواہی چنا خدرانگیہ داری کہ بائی بے نیازیہ شہادت بروجودیں خود زے خون دوستان پھائیں ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کندہم بنیان مرسوس یہ چار تمہیدی آیات ہیں اس میں ہے وہ تہدید تمہیدی اور تہدیدی آیات پہلی آیات کا میں تعلق ہے زبانی اور کلامی ہماری تسبیح کرتے ہونا وہ زبانی کلامی تسبیح جو ہے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ہمارے فرشتوں کے لشکر تم جانتے ہی نہیں آج ساتوں آسمانوں پر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بارش بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ یا اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جھکر یا رکو میں نہ ہو یا سجدے میں نہ ہو رکو سجود نماز روزہ یہ تم نے سمجھ لیا دین کا تقاضہ دین کا تقاضہ ہمیں کچھ اور ہے یہ زبانی کلامی تسبیح و تعمیر نہیں ہمیں کچھ اور چاہیے جیسے کہ رین فورس کانکریٹ کی کوئی دیوار ہو پشتہ ہو ایسے صفے ہو کہ دشمن رکھنا نہ ڈال سکے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹے گا تو رکھنا پڑے گا اس صفے سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو سینوں کے اوپر وار لے رہے ہو کچھ پر کسی کے وار نہ آئے ایسے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ہیں تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جاؤ بھائی پھر کہیں اور اللہ کی گلی میں آوگے تو یہی ہوگا یہی امتحان ہے احسمن ناس ویترکوا یقولوا آمننا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے پوری طرح ٹیسٹ کر لیا ٹھوک بجا کر دیکھا یہ پہلا حصہ تھا اب دوسرے میں بنی اسرائیل نشان عبرت تم سے پہلے یہ امت تھی جس پر ہمارا کرم ہوا فضل ہوا ہم نے انہیں فضلناکم علی العالمین تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تین تین کتابیں دی سیکڑوں نبی دے دیئے چودہ سو برستہ نبوت کا چار نہیں توڑا ان کے ہاں لیکن ان کا حال کیا تھا تین ادوار آئے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کے عملی طرز کی کیا طرز عمل اختیار کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا رویہ کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تَوْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِلَيْكُمْ یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے عیزہ پہنچا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہ کون سی عیزہ تھی قرآن مجید میں ایک عیزہ کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی تعتمار سے بھی کوئی تحمتیں وغیرہ لگائیں تھی ان کے لوگوں نے لیکن یہاں میرے نظریک وہ نہیں ہے بات جو کہ یہاں پہ کہیں جا رہی ہے یہ سورہ بائطہ میں جو آئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آیا ہے اور چونکہ آیت بھی اس سے پہلے وہ ہے تو جب حضرت موسیٰ ان کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا جنگ کا تو قورہ جواب دے دیا پوری قوم نے جا موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرو ہم تو یہی بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت بل محمد ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا گئے قورہ جواب اب جو بیٹی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر اس کا آپ تصور کیجئے اس قوم کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپائی فرعون جیسے شخص کے ساتھ پنجہ آزمائی کی نو موجزے جو مصر میں دکھائے گئے آل فرعون کو وہ سارے انہوں نے بھی دیکھے پھر سمندر پھاڑ کر ان کے لئے اللہ نے راستہ نکالا پھر ان کے لئے مند و سلوہ کا رسک جو ہے اتارا پھر ان کے سائبان جو ہے جیسے جیسے یہ کافلہ چل رہا تھا تو سائبان اوپر ہوتا تھا عبر کا ایک چٹان سے بارہ چشمیں نکال دیئے کہ ہر قبیلے کا علیہ دا چشمہ وہاں پس میں لڑے نہ پانی کے اوپر اتنے کرم اتنا فصل اتنی انائتیں اتنے عسانات لیکن بدبختی کا یہ عالم جب کہا گیا کہ کرو جنگ اللہ کی راہ میں کورا جواب اے موسیٰ جاؤ تم پہلے اس قوم کو جو وہاں آباد ہے انہ فیہا قومن جببارین وہ قوم تو بڑی زوردار ہے بڑی طاقتور قوم ہے ہم نہیں لڑ سکتے ان سے پہلے جاؤ یہی لاتھی لے جاؤ اپنی اس لاتھی سے تو تم نے بڑے بڑے کارنامے دکھا دیئے نا سمندر بھار دیا تو اس لاتھی کو لے جاؤ اور نکالو پہلے انہیں وہاں سے پھر ہم داخل ہوں گے جب انہیں اور سمجھانے کی کوشش کی گئی اور ایک قالب بن یفنہ دونوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے کہا نہیں ہم تو بیٹھے ہم نہیں جو یہ ہے جو عیزہ پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نتیجہ یہ ہے جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ایک اسرائیلی کی تو اسرائیلی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکہ جو ایک گھوسا رسید کیا جسے جان نکال دی اتنی محبت تھی اور اب اتنی بیزاری کبورا مقتن یہ مقتن والی بات جو آئی ہے پہلے اس کی مثال ہے یہ اتنی بیزاری تاری ہوئی ہے اے پروردگار اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی حارم کی جانتی پوری قوم انکار کر رہی ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اے اللہ اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی کر دے اب میں ان کے ساتھ نہیں رہے چاہتا ان مضبختوں کے ساتھ جو محبوب ترین قوم تھی جس کے ایک فرد کی نسرت میں ایک طبطی کا گھوسہ مار کر جان نکال دی تھی جس کی وجہ سے کہ وہ مجرم قرار پائے بنی اسرائیل کی نگاہوں میں جس کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑ کر جانا پڑا پورا سیرہ سینہ کروس کر کے اور گئے ہیں مدین میں اور وہاں رہے ہیں یہ ساری سختیہ اس قوم کے لیے جھیلی اس قوم کی آزادی کے لیے پھر جو بھی انہا معاملہ سارا مسلسل مقابلہ فیرون کے ساتھ اور اس قوم کے طرز عمل کے تکلیف پہنچی ہے وہ یہ یہ ہے بیزاری یہ تو اس کی مدبختی کا معاملہ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ آخری دور ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یاد کرو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں اللہ کا رسول نہیں ایک آیت رہ گئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَتُوْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَمْنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اللہ لا يہد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نیکی پر لائے پھر امتحان کہا رہا یہ زندگی تو امتحان کے لیے لہذا جو لوگ تیڑھے ہو جاتے ہیں اپنا روح خلط کر لیتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے جاؤ دفع ہم یہی عمل ہے جس کا تکمیلی مرحلہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سارہم بشاوہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دیتا ہے اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتا ہے اب اس کے بعد دوسرا دور وَإِسْقَالَ عِيْسَ عَبْنِ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم اور جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ بِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں یعنی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو بیٹھ سخت ہے اس کے بارے میں یہ سائنٹیفکر نہیں سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت یہ نبی یا رسول نہیں تھے حالانکہ رسول ہیں شریعت کوئی نہیں لائے تھے انجیل میں کوئی شریعت نہیں تھے شریعت وہی حضرت موسیٰ کی تھی ابھی وہی دور بنی اسرائیل کا چلا آ رہا ہے شریعت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی کہہ کر گئے ہیں اور اپنی اس میں انجیل میں الفاظ موجود ہیں don't think I have come to destroy law law of Moses موزائق law جسے کہتے ہیں یہ شریعت موسیٰ کو میں ختم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ شریعت تم پر نافذ رہے گی یہ سینٹ پال نے کیا ہے کہ شریعت کو ساقد کر دیا ابروگیٹ کر دیا شریعت نہیں ہے ہمارے لیے موسیٰ کی شریعت ہمارے اوپر لازم نہیں لیکن حضرت مسیح کا کہنا یہ نہیں تھا حضرت مسیح تو آئیتیں تائید کرتے ہوئے توصیق کرتے ہوئے جو ان کے سامنے تھا یعنی تورات تورات کی توصیق کی تورات کی شریعت کی توصیق کی اسی کو آئید کیا اسی کو جاری رکھا اور دوسرا آپ کا مقصد بے سجو ہے بنیادی وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمَهُ اَحْمَدِ اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمدِ مُجْتَبَى صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے صدقہ دوسرا بنیادی مقصد ہے نوٹ کر دیجئے اس کو جس کو کہ انجیلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا ہے صرف ایک انجیل اس وقت ہے جسے کہ یہ لوگ نہیں مانتے کینونیکل گاؤسپلز میں تسلیم نہیں کرتے اپاکریفل گاؤسپلز مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی یقیناً برنباس جو تھے وہ ہواریین مسیح میں تھے تھے یہ مانتے انجیل ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے ایونجیلیم برنبے یا انجیلِ برنباس اس میں تو آپ اگر پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں حضور کی مشارت نہ ہو شاید ہی کوئی صفحہ ہو حضور کی مدہ حضور کی سنہ حضور کی آمد کی خبر وہ ہر جگہ ہو وہ تانے بانے کی طرح جیسے اس آیت میں تانہ بانا ہے کہ ایک طرف تو میں اپنے سے پہلے جو رسول تھے موسیٰ ان کی شریعت ان کی ہدایت اس کی توسیق کرنے آیا ہوں گویا کہ مجدد شریعت موسیٰ تھے حضرت مسیح علیہ السلام تجدید کر دی آپ نے دین موسیٰ کی اور شریعت موسیٰ کو اثر نو نافذ کرنے کے لیے آپ آئے دوسری طرف آپ مبشف تھے بشارت دے رہے تھے اپنے بعد آنے والے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو اس آیت میں جمع کیا گیا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْلُ مَرْيَمَا يَا بَنِ إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِنَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمِهُ احمد اور میں بشارت دیتا ہوا آیا ہوں اپنے ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش انگوئیاں اور بشارت انجیل میں تھی جنہیں خرچ خرچ کر نکال دیا ہے ایک ہے ابھی تک جو باقی رہ گئی اس میں انہوں نے لفتی تحریف کی ہے لیکن یہ کہ بہن اس کو پوری کی پوری کو نکالا نہیں وہ ہے فارقلیت کہ انہوں نے حضرت مسیح نے کہا تھا اپنے حوارین سے کہ دیکھو ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ باتیں کہنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے ابھی تم اتنے مچور نہیں ہو حکمت کی ان تمام تعلیمات اور ہدایت کا وہ آخری مرقع جو کہ دیا جانا ہے روح انسانی کو ابھی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سے باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے ہاں میرے بعد جو فارقلیت آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائیں وہ فارقلیت ہیں محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آج بھی موجود ہے اگرچہ اس رفت کو جس طرح انہوں نے بدلا ہے اس کی میں آپ کے پر نوٹ کر کے لائے تھا آپ کے لئے جو اریجنل گریگ ٹرانسلیشن ہے اس گریگ ٹرانسلیشن اس لیے کہ اصل عبرانی زبان کا کوئی قدیم نسخہ موجود نہیں ہے انجیل کا نہ آرامی زبان کا ہے حضرت مسیح جب آئے ہیں تو وہ اس ملک کے شام جہاں وہ آئے ہیں فلسطین وہاں اہلِ علم کی زبان تھی عبرانی عوام کی تھی آرامی اب ظاہر بات ہے کہ انجیل یا آرامی میں آئی ہوگی یا عبرانی لیکن نہ آرامی کا کوئی نسخہ موجود قدیم نہ عبرانی کا جو ارلیشت جو نسخہ ہے وہ ٹرانسلیشن ہے گریگ اور اس میں لفظ آیا پیری کلو ٹوس اور پیری کلو ٹوس جو گریگ ورڈ ہے اس کے معنی ہے دی فیمس ون دی ریناؤنڈ ون دی پریزڈ ون محمد اور احمد در حقیقت معنی ہے کی ہے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بہت زیادہ جن کی تعریف کی گئی دی پریزڈ ون احمد افڑ تفضیل ہے اکبر سب سے بڑا سب سے زیادہ قابل تعریف احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تھا انجیل کے اندر پیری کلو ٹوس اس کو پہلے تو انہوں نے بدلا پیراکلی ٹوس وہ پیری تھا پی آر آئی اس کو کیا پی اے آر اے وہ تھا سی ایل یو ٹی او ایس اس کو کیا کے ایل ڈبل ای ٹی او ایس اس کے پیراکلی ٹوس کے معنی ہے ایڈوکیٹ کسی کی سفارش کرنے والا کسی کے مقدمے کی پیروی کرنے والا اور ہوتے ہوتے یہ پیراکلی ٹوس جو ہے یہ بھی صرف پیراکلیٹ رہ گیا جسے اردو میں فہرکلیٹ لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہے کمفرٹر تسلید ہندہ جو کسی کو آ کر تسلیدے تو یہ ہے لفظی تحریم جو انہوں نے اس لفظ میں کی ہے اس کے باوجود باقیہ یہ ہے کہ یہ ایک پیشنگوئی ہے جو انجیل میں باقی رہ گئی باقی سب پھرچ کرنے انہوں نے نکال دی اگرچہ کہ اگر آپ پڑھیں گے انجیلِ برد نباز کو تو تب آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح حضرتِ مسیح نے حضور کی پیشنگوئیہ دی لیکن بنی اسرائیل کا رد عمل کیا رہا فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب حضرتِ عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح ترین نشانی اور موجزات کے ساتھ حظیم ترین موجزیں انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یہ جادو گر ہے اور جادو چونکہ کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا یہ مرتد ہو گیا اس نے کفر بکا ہے یہ الفاظ کہتے کائفاس جو ان کا چیف پریس تھا چیف ربائی اس نے کفر بکا ہے اس نے اپنے کپڑے پھار دیئے تھے میں برداشت نہیں کر سکتا یہ جو یسوع ہے مسیح اس نے کفر بکا لہذا یہ کہ یہ واجب القتل ہے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے اپنے بچ پڑتے سولی پر چڑھا کر دم لیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا لیکن یہ کہ بارال انہوں نے جو اپنی بدبختی تھی اس کا آخری ثمود دے لیا تو پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ترضی عمل دوسرا دور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اب تیسرا دور حضرت محمد کے ساتھ وَمَن نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى عَلَى الْإِسْلَامِ اب اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدترین مخالف یہی یہودی ہے یہ ثابت ہے یہودیوں کی طرف سے ریشہ دوانی اور سادشوں کے نتیجے میں قریش جو ہیں وہ اٹھ کر آئے ہیں حملہ آورو پیغامات پر پیغامات جا رہے تھے سادشیں جا رہی تھے پھر یہ کہ خاص طور پر احد میں تو وہ ابو عامر راہب جو تھا یہودی وہ آئے تھا چل کر اور اس نے جو ہے تقریر بھی کی تھی حضور کے خلاف اور صحابہ کو برگلانے کی این وقت پر بھی کوشش کی اس لیے کہ وہ بہت بڑا راہیم اور بڑا روحانی آدمی سمجھا جاتا تھا تو سب سے شدید مخالفت یہودیوں نے کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شدید ترین انجام بھی حضور کے دست مبارک سے ہی نہیں کہا ہوا بنو قینقا وہاں سے نکالے گئے بنی نزیر وہاں سے نکالے گئے اور بنو قریضہ کو جو بدترین صدا ملی ہے کہ ان کے جتنے جوان تھے انہیں تہہ تیز کیا گیا بنو قریضہ تینوں قبیلوں کا یہ حشن ہوا ہے لیکن دو جو ہے وہ صرف نکالے گئے تھے جان بخشی کی کہ چلے جاؤ یہاں سے جلا وطن کر دیئے گئے بنو نزیر بھی بنو قینقا بنو نزیر کی جو ہے بنو قینقا کی جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو گئی تھی اور یہ غزوہ اہد کے بعد جو بنو نزیر کا معاملہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ حشر میں ہے وہ سورہ حشر میں انہی در صورتوں کے اندر شامل ہیں لیکن یہ فرمایا وَمَنْ نَسْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُوَ يُدْعَ عَلَى الْإِسْلَامُ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب یہ مخالفت پر قبر قصے ہوئے ہیں اور ان کا حال اب کیا ہے محمد کے ساتھ کیا ہے يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم یہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اس وقت کے یہودیوں میں بڑی شدید جو ہے بزدلی پیدا ہو چکی تھی وہ سامنے آ کر انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا کھل کر جم کر میدان میں جنگ نہیں کی وہ صرف سکھا پڑھا کر دوسروں کو لاتے رہے سادشیں کرتے رہے یا یہ ہے کہ حضور کو بھی قتل کرنے کی سادش کی وہ لونگوں کو چڑھا چڑھا کر لائے تو گویا کہ اپنے مو کی پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا اور اس سے اسلوب اخص کیا لامہ اقبال نے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اسی طرح اس آیت سے اسلوب اخص کیا ہے مولانا زفر علی خان نے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یریدون لیتفعو نور اللہ بے افوائہم یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجھا دے واللہ مطم نورہی واللہ کرے ہلکافرون اللہ تو اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے گا چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار دیں اب اس کے بعد وہ آیت یہ تو جزیرہ نمائع عرب میں تو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ بھی جان لیجئے اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ جہاں دور نہیں ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں آیا تھا حضور کی بیست صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھی اپنی قوم کے لیے نہیں حضور کی بیست ہے تا قیام قیامت اور حضور کی بیست ہے پوری نو انسانی کے لیے تو جو بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین حق وہ مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے قیامت سے قبل یہ ہو کر رہے گا لیکن جیسے اس وقت سب سے شدیر مخالف تھے یہودی ایسے ہی آج بھی یہ ساری سادش یہ سیکلرزم اور ڈس نوو سیکلرم یہ سارا کا سارا یہودیوں کا پیدا کرتا ہے بینکنگ کا سارا نظام یہودیوں کا پیدا کرتا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہ سارا بینکنگ کا نظام جو ہے یہودیوں کے ذہن کا ان کی ایارانہ ذہن سادشی ذہن کی پیداوار ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود نور حق اس سینہ آدم ربود انسان کے دل سے جو رور تھا روح کا نور اللہ کا نور وہ نکال دیا اس دل اب انسان بھیڑیا بن گیا تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام جب تک کہ یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے اس کو جو ہے بے خوبوں سے اکھیڑ نہ دیا جائے دانشو تہزیب و دین سودائے خام یہ خیال خام ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے گا دین کے غلبے کے لیے اس بینکنگ کے نظام کو بے خوبوں سے اکھارنا لازم ہوئے یہ علامہ اقبال کہہ گئے یہ سارا آج کا نظام جو ہے کل شیطلت کل دجالیت یہ یہودیوں کی پیدا کردہ ہے اور آج کا عالم عیسائیت یہودیوں کے تابع ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں آج کے سول سپریم پاور الارتھ امریکہ اس کی پالیسیز جو ہے ڈکٹیٹ کرتے زائنسٹ اس کا صدر کہنے کو تو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے لیکن وہ در حقیقت یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے ساری پالیسیوں کی اور اب یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ٹریپس وغیرہ وغیرہ یہ سارے شکنجیں ہیں اور انسانی کو جکڑ لے لیکن لیکن جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مسینوں کا شہارہ کی مسینوں کا شہارہ یہ مار کے ہونے ہیں لیکن ضرورت ہے من انساریل اللہ کون ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور بیست محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے اپنا تن من دن وقت کرنے کے لیے تیار ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انسار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انساریل اللہ یہی دعوہ یہی دعوت یہی پکار ہے جو لے کر آج تنظیم اسلامی کھڑی ہے اسی کی طرح میں بلا رہا ہوں بہت کم لوگ آئے ہیں درس سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں تس سے مس نہیں ہوتے سروں پر سے گدر جاتے ہیں قدم آگے بڑھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اور آتے بھی ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام بڑا ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے جلدی جلدی ٹھڑنا پڑ جاتا ہے پھر دنیا غالب دنیا کے مسائل وہ گویا کہ غالب آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر ہمت جواب دے جاتی ہے لیکن باران ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو یہ اگرچہ بتھیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ جب تک جان میں جان ہے قرآن کا یہ پیغام اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت جو ہے لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اب خلاصہ دوبارہ سن لیجئے اس سورہ مبارکہ کے پہلی چار آیتوں میں آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تم کر رہے ہو تو کون سا تین مار لیا تم سے ہمیں کچھ اور مطلوع ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اور دیکھ لو اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر گویا کسی سا پھلائیو بھی والے اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو دیکھ لو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی اب وہ مغزوبِ علیہم ہے وہ ملعون ہے اس پر اللہ کا غضب ہے وہ جہنمی ہے وہ مردود امت ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِيْسَائِ لَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِسَ عَمْنِ مَرْيَمْ تو اس کا بھی معاملہ یہ ہے اس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا اور اب محمد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْهِمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ اس کے بعد پھر مرکزی آیت ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدہ دے کر الہدہ سے لوگوں کو کھیچیں جمع کریں منظم کریں اور باطل سے ٹکرائیں شرک کا قلعہ کما کر دیں اور اللہ کے دین کو غالب کر دیں اور اہلِ ایمان اگر تم جہنم سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو دیکھو ایک کاروبار تمہیں کرنا پڑے گا وہ ہم تمہیں بتا دیں پہلا حصہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین مالا ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم سمجھو اور کہ صحیح علم رکھتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ برش دے گا خطائیں معاف فرما دے یُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی اور ایسے مساکن ایسے رہائش داہیں دے گا بہت پاکی دا بہت امدہ جو ریزیڈنشل گارڈنس پر ہوگی بس سمجھ لو اصل کامیابی یہی ہے بڑی کامیابی یہی ہے ہاں بونس کے درجے میں ایک اور شیب ہی کہ وہ تمہیں پسند ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نسرت جو ہے آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم جو ہے چومہ چاہتی ہے اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اپنے ساتھیوں کو اور اہلِ ایمان اللہ کے مددگار بنو یاد کرو جیسے تاریخ میں ہوا تھا جب عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہوارین سے کون ہیں میرے مددگار اللہ کی راہ میں وہ پکار اٹھے تھے ہم ہیں اللہ کی مددگار تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وقت گزرا تمہیل عرصہ گزرا شرین آدمائشوں میں سے وہ گزرے لیکن بالآخر انہیں غلباتا فرمائے اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی بلکم بن سائمی مسلمین امن مسلمات میرا یہ خیال ہے کہ دو گھنٹے کی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا اصل نصب العین نجات اخروی ہے اور بعض تحریکوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا اصل نصب العین اقامت الدین فرض کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی تمام کتب کے پیچھے آپ کی تنظیم کا جو تعرف لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تنظیم اسلامی کا نصب العین ہے خلافت اللہ من حاج نبورت کا قیام اس کی آپ چاہے توجیح کریں گے اصل میں یہ نصب العین یہی لفاقی کیوں میں بارے گا میرا خیال ہے کہ وہاں لفظ نصب العین نہیں ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہے بلکہ ہدف کا لفظ آیا ہے یعنی دنیا میں ہماری اجتماعی جد و جہد کا ایک مقصود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اقامت دین ہو اللہ کا دین قائم کیا جائے نصب العین جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیات اگر کہیں غلط لکھا بھی گیا ہے تو ہم اس کی تصریح کر لیں گے لیکن میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہے اور ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا محمد عاصف صاحب آیت نمبر چار میں قوم موسیٰ کے حوالے سے لا یهد القوم الفاسقین اور آیت نمبر چھے میں قوم عیسیٰ کے حوالے سے ہے لا یهد القوم الظالمین اس میں کیا فرق ہے دیکھئے فاسق جو کہ سرکش ہو جائے ظالم جو ظلم کر رہا ہو مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہ کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے جب آپ احکام کی خلاف ورزی کرویں تو فاسق ہیں جب آپ اسے اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے تو ظالم ہیں تو بات تو ایک ہی ہے لیکن یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مختلف پہلوں کے ہیں ایک ہی عمل کے دو حصوں کے لیے یا دو پہلوں کے لیے دو الفاظ ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منوٹنی نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ اس میں ایک طرح کی جو ہے گونہ گونی اور رنگہ رنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہی لفظ بار بار نہ آئے سواء اس کے کہ کوئی مضمون انتہائی اہم ہے تو قرآن مجید میں وہ پھر میں نے ہی انہی الفاظ میں دولایا جاتا ہے جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیوظیرہو علا الدین کلہی یہاں تک یہ تین مرتبہ آیا ہے ایک سوشے کے فرق کے بغیر محمد نواز صاحب ہیں حضرت موسیٰ فرعون پر غلبہ پانے کے بعد بتائیے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ کے اہد میں معاشی ثقافتی سیاسی نظام جو حمد کیا تھا فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ کو غلبہ حاصل نہیں ہوا فرعون کی قوم جو ہے بلکہ پوری قوم نہیں فرعون اور اس کا لاو نشکر وہ صرف ڈمو دیئے گئے غرق کر دیئے گئے حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے اور بعد میں وہاں پر وہی باکشاہی نظام چلتا رہا بلکہ بعد میں تو انہوں نے کچبے ایسے لگا دیئے چنانچہ وہ کچبے اب بھی ملتے ہیں کہ ہم نے بن اسرائیل کو یہاں سے بھگا دیا بھگایا دیتا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انہیں وہاں سے چھڑایا اور ان کی غلامی کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں آزادی سے ہم کنار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بحصد کے بنیادی مقاسم میں یہ بھی تھا لیکن اس کے بعد نظام وہی رہا وہاں البتہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم فلسطین جہاں سے تم یہاں آئے تھے اس لیے کہ فلسطین ملک تھا جس میں حضرت یاقوب آباد تھے حضرت ابراہیم پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق پھر ان کے بیٹے حضرت یاقوب پھر ان کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آ کر آباد ہو گئے چار سو برس میں وہ پھل پھول کر چھ لاکھ کی ان کی نفری ہو گئی حالانکہ وہ بارہ گھرانے تھے بارہ فیملیز تھی جو آئی تھی لہذا اب ان کو واپس کھا گیا جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور وہاں اللہ کا دین غالب کرو وہاں اس کے لیے قتال کا انہیں حکم دیا گیا تھا جس کی کہ انہوں نے نافر بانی کی سید طیب حسنی صاحب سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا اس تنظیم کو انہیں پورا پروگرام بازے کر حکومت کو دیا ہے جیسا کہ المیزان بینک میں جو تدعویز حکومت کو پیش کی ہے کیا اس میں سودی جز موجود نہیں ہے یہ آئی ایم ایم ورلڈ بینک کا نظام تو کل کے کل سودی نظام پر مبنی ہے یہ صحیح ہے کہ ان کا سارا نظام سود پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت وہی نظام چل رہا ہے اور سود کا کلیتن خاتمہ بغیر ٹوٹل ریولیوشن کے ممکن بھی نہیں ہے یہ ساری سکیمیں جو آج چل رہی ہیں غیر سودی بینکنگ کی یا جس کی کے تجویز پیش کی جا رہی ہے اس میں سود ہنڈر پرسن نہیں نکلتا میرے نزدیک پھر بھی یہ ہے کہ پچانمے فیصد تو نکل جائے گا لہذا ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سکیم کو حکومت این آٹ کر لیں چاہے جو کہ خود انہوں نے بنائی تھی نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی دادہ دفعالحق صاحب کی سرکردگی میں اس نے جو دیئے وہ لے لیں یا اور کوئی دے رہے ہیں کوئی بھی لے لیں تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم نوے پچانمے فیصد سود کا خاتمہ ہو جائے یہ تو ہو جائے نا اللہ کرے لیکن ہماری حکومت کا موجودہ حکومت کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا وہ پوری طریقے سے اسی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو حکم کرنا چاہتے ہیں اسی ورلڈ بینک کے ساتھ اور آئی این ایڈ کے ساتھ پوری طرح جڑے رہنا چاہتے ہیں وفاداری کے ساتھ شہزاد صاحب ہیں ان صورتوں میں مصبحات میں ایک جیسی آیات کے استعمال کی کیا حکمت ہے یقیناً اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے ایک جیسی آیات کا تو میں نے کہا جو مقمون اہم ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید میں دھورایا جاتا ہے اور انہیں گویا کہ دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے یہ ایک امتیازی اس کا نشان بنا دیا لیکن فرق ہے سورہ حدیث میں فرمایا سب بحل اللہ مافی سماوات والارد مافی الارد نہیں کہا والارد آگے سورہ حقد میں سب بحل اللہ مافی سماوات ومافی الارد اضافہ ہو گیا تاقید بڑھ گئی سورہ حقد کے آخر میں فرمایا لیکن آگے سورہ سب بحل اللہ مافی سماوات والارد اور سورہ تغاب المر سورہ جمعہ میں سورہ ترنا فرق ہے معاف کیجئے میرے جلعہ بیٹھ گیا آپ نے انجیل کا ذکر فرمایا کیا اس کا مطالعہ کرنا مناسب ہے کیا ہر سطح کے مسلمان کا اس سے مطالعہ کرنے میں کر سکتے ہیں یا وہ جن کو قرآن پر کافی عبور ہو قرآن پر عبور کا لفظ تو ویسے ہی بڑی توہین ہے قرآن کی عبور کسی انسان کو قرآن پر نہیں ہو سکتا عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا دریا عبور کر لیا سمندر عبور کر لیا سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے بہرہ وقیانوس ہو اس کا بھی کنارہ ہے بہر القاہل ہے اس کا بھی کنارہ ہے قرآن کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں لا متناہی ہے مطلق اس کی کوئی حدود نہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں لہذا کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا تو یہ تو بات ہو گئی جزوی سمجھئے ہم الفاظ استعمال کر دیتے ہیں لیکن وہ الفاظ مناسب نہیں ہوتے بعض جگہ پر تو عبور کا لفظ قرآن کے لئے کبھی استعمال نہ کیجئے میرے بارے میں ایک عالم دین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں قرآن پر عبور حاصل ہے وہ ہمارے ایک ساتھی کے سمدھی ہیں عالم دین ہے ایک بدرسہ چلاتے ہیں پنجاب میں ایک جگہ پر اس کے محتمیم ہیں تو میں نے اپنے ان سے اپنے ساتھی سے کہا ان سے کہہ دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے جب آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پر عمور حاصل ہے میرا یہ دعویٰ آرگز نہیں ہے میں تو ادنا طالب علم ہوں قرآن مجید باقی جہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے دین سے واقفیت ہو تب ہی اصل میں تورات اور انجیل کا پڑھنا مفید ہو سکتا ہے ورنہ وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے البتہ یہ سمجھ لینا جیسا عام لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کا پڑھنا حرام ہے وہ غلط ہے ان کو پڑھنا چاہیے بہت سی باتیں وہ ہے قرآن کی کہ جن کی وضاحت آپ کو انجیل سے ملتی ہے جن کی وضاحت آپ کو تورات سے ملتی ہے قرآن میں انبیاء کی تعلیم اس طور سے نہیں آئی ہے زمانے کے حساب سے ترپیب وار جیسے کہ تورات میں اور تورات میں جو چیزیں صحیح ہیں قرآن نے ان کو دھورایا دیں جو وہ چیزیں غلط ہیں ان کی وہ اصلاح کر دیتا تو اس حوالے سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ انجیل کا یا تورات کا پڑھنا صحیح نہیں ہے پڑھنا چاہیے سید نعمان اختر انشاءاللہ اگر پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس شخص کی کیا خصوصیات ہوں گی جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور کیونکہ پاکستان میں جتنی دینی جماعتیں ہیں جن کے درمیان بہت سے ڈیفرنسز ہیں تو کیا وہ سب اس شخص کی خلافت قبول کر لیں گی دیکھئے خلافت کا ملکی سطح پر نافذ ہونا تو بہت دور کی بات ہے پہلے تو کوئی جماعت ہوگی جو جند و جہود کرے گی ایک جماعت ہو تھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ ایک جماعت تھی حضور امیر تھے رسول بھی تھے امیر بھی تھے نبی بھی تھے صفح سالار بھی تھے اب کیا ہوگا جماعت ہوگی غیر نبی کی وہ امیر ہوگا نبی نہیں ہوگا معاہذ اللہ وہ امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے گی وہ عمارت کا نظام قائم ہوگا بیعت سے اور یہ جماعت جب محنت کرے گی تو کامیابی اسی وقت ہوگی جب یا تو دوسری جماعتیں بھی اس میں گم ہو جائیں بدغم ہو جائیں جماع ہو جائیں یا یہ کہ اس کی قیادتیں نہ آئیں تو اکثر لوگ ان کے جو ہے اس جماعت میں آ جائیں ورنہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے وہ اکیلی ایک جماعت اگر وہ محدود ہے تو وہ اس بھاڑ کو پھوڑ نہیں سکتی یہ انقلاب نہیں لاسکتی وہ تو اللہ کو منظور ہوگا تو پھر دوسری جماعتیں دوسری دینی شخصیتیں صاحب حیثیت صاحب وجات دینی شخص آئیں گے پھر یہ کہ جو اس جماعت کی اگر جد و جہت کے نتیجے میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت حکومت ہو جائے جیسے کہ افغانستان میں ہوا ہے اگرچہ وہاں جد و جہت کا مرحلہ انہوں نے نہیں تیع کیا تھا وہ تو جو بھی افغانستان میں جہاد ہوا تھا اس کے نتیجے میں طالبان کو تو پکا ہوا پھل مل گیا ہے لیکن وہ پکا ہوا پھل جو بھی انہیں ملا ہے بہت سے مسائل کے ساتھ ملا ہے کانٹے واتے بہت ہیں اس میں اور اس میں وہ بہرحال اپنی حمد کے مطابع ان سے عوضہ براہ ہو رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ انتابیر المومنی نے سوالات تو بہت آگئے وقت تو کم ہے ہمارے پس محمد عمر صاحب اور اکبر علی بیگ کے سوالات ایک جیسے ہیں سورہ ست میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو پرسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے معنی قتال کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے اس زمانے میں اس قسم کا قتال ممکن نہیں آپ ہمارے لئے قتال کی کیا صورت ہو سکتی ہے قتال کے اس حکم میں وہ لوگ پوٹنشلی شامل ہوں گے جو اس دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہیں اور جن کی دلی آرزو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ دعوت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ قتال کی نوبت بھی آ جائے اور پھر ہم اللہ کی راہ میں گردنے کچھوا دیں یہ آرزو دل میں اگر ہے تو گویا کہ آپ عملن قتال کر رہے ہیں اور اس جد و جہد میں ہیں اس لیے کہ بہت سے صحابہ جو ہے اگر مکہ میں فوت ہو گئے تو قتال کا مرحلہ ان کی زندگی میں تو نہیں آیا وہاں تو بلکہ حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں تمہیں چاہے ذہکتے ہوئے انگاروں پر زندہ لٹا دیں بھون دیں لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا وہ تو قتال کی تو اجازت تھی نہیں لیکن صحابہ وہاں جو ہے شہید بھی ہوئے حضرت سمیہ حضرت یاسف تو انہوں نے تو قتال تو نہیں کیا تو قتال اس معنی میں فرض نہیں ہے وہ تو جب وقت آئے گا موقعت ہوگا کہ جب آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک اور آپ کی جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو جائے گی تو پھر قتال ہوگا تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ مرحلہ لے آئے لیکن اگر وہ نہیں آیا تو نیت اپنے دل میں اگر ہم رکھیں گے کہ اللہ وہ دن لا اور وہ وقت آئے اور ہم تیری راہ میں گردل کٹا کر اور شہادت کی موت جو ہے وہ پائیں تو یہ جویا کہ پوٹنشلی شہادت کا ثواب انہیں مل جائے گا عطیق احمد صاحب جیسا کہ آپ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی پوری قوم مغضوبِ علیہم ہے تو کیا انفرادی طور پر بھی یہ قوم مستحقِ عذاب ہیں اور کیا انہیں تبلیغ کی جا سکتی ہے کیا آپ کے علمیں ایسے یہودی ہیں جو مشرب اسلام ہوئے ہیں یہودی حضور کے زمانے میں بعض اسلام لائے بہت کم تھے حضرت عبداللہ ابن السلام یہودی تھے رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے اور وہ پھر بہت سچے پکے پکے مومد تھے اس طرح عیسائی بھی اس زمانے میں ایمان لائے تمیمداری عیسائی تھے وہ ایمان لائے تھے اسے طرح حاتم تائی کے بیٹے ابھی ابن حاتم جو ہے وہ عیسائی تھے وہ ایمان لائے تھے لیکن یہ کہ تعداد کم تھی اکثر وہ بیشتہ جو تھے وہ اہلِ عرب تھے بدی اسمائیل تھے چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے انسار میں سے تھے باقی آج بھی ہو سکتا ہے آپ کسی یہودی کو دعوت دے تبلیغ دے کریں میں نے ہی ابھی تین سال پہلے ہوسٹن میں جو ایک بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر ویشو گراد آیا تھا ہم نے وہاں پر کنزیم اسلامی کا جو سالانہ کلمنشن تھا اس میں ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عالم دین جو ہے عیسائی ایک یہودی بلایا تھا کہ وہ بھی نکتہ نظر پیش کریں کہ اقامت دین کا کیا تصور ہے ان کے ہم بہرحال ویشو گراد نے جو تقریر کی مجھے پسند آئی تھی انہیں یہ الفاظ بھی استعمال کیے وہ پروفیسر ایمیریٹس ہے بہت پوچھا اس کا معاملہ ہے انہیں کہا اسلام is the ideal religion for the whole of humanity accept the Jews وہ exception اس نے رکھ لی کہ سوائے یہودیوں کے باقی پوری نو انسانی کے لیے یعنی چھے عرب چھے سو کروڑ انسانوں میں سے یہودی تو ہے سوہ کروڑ یا ڈیرھ کروڑ کل تو باقی جو ہے پانچ سو اٹھانوے کروڑ انسانوں کے لیے تو اس نے بھی کہا کہ اسلام is the ideal religion یہ بہترین مذہب ہے پھر میں نے اسے اپنی ایک الہدہ ملاقات رکھی میں نے اسے کہا کہ تورات کی کتاب استثناء میں اٹھاروے باپ کی اٹھاروی آیت میں جو ایک پیشنگ ہوئی ہے آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں وہ چونکسا گیا اسے یاد بھی نہیں تھا پھر میں نے تورات میں ہوئی والد تیسٹرمنٹ اس میں سے نکالی تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اب پھر کبھی اسے ملاقات کروں گا غور آ گیا تھا وہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس آیت میں جو کتاب استثناء کی آیت ہے ڈیوٹرانومی اس کے اٹھاروے باپ کی اٹھاروی آیت ہے کہ اے موسیٰ میں ان میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا تو میں نے کہا بتائیے اس کا مصداق کون ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل تو نہیں ہو سکتے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں بنی اسماعیل میں محمد کو بڑھائے گئے ہیں اور حضرت موسیٰ کی طرح ہیں جیسے وہ صاحب شریعت تھے ایسے یہ بھی صاحب شریعت ہیں اور یہ کہ موں میں کلام ڈالوں گا حضرت موسیٰ کو تو لکھاوا دیا گیا تھا لیکن حضور پر وحی کے دریے سے آیا سوچ میں پڑ گیا تھا وہ شخص لیکن یہ کہ اس کے بعد اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دل کی گھنڈی جو ہے وہ وہ کھلے یا کھلے جو ہے گلی لیکن یہ کہ بارال وہ اس وقت یہ کم سے کب یہ تھا کہ اس نے کوئی جیسے ہوتا ہے تھا کہ جیسے وہ کٹ ہجتی میں آ کر خامخواہ کی بات کوئی کوشش نہیں کی تھی اس نے بلکہ یہ کہ جیسے سوچ میں آج بھی پڑ جائے یہ کوئی جیسے ہو گئی محمد زاکت صاحب ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالبا حضرت عمر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اظہار ناپسندگی کیا اور فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ میری شریعت کی اعتباہ کریں گے اصل میں یہ واقعہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی بغالتہ ہے ویسے صحیح واقعے سے بھی لوگوں نے غلط نتیجہ نکال لیا ہے اصل میں ایک معاملے میں حضرت عمر حضور سے بحث کر رہے تھے اور تورات کی آیت پیش کر رہے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ خود تورات پڑ رہے تھے اور حضور آگئے نہیں ایک مفتبو ہو رہی تھی اس میں حضرت عمر نے اپنے رائے کے حق میں تورات کی کوئی عبارت پیش نہیں تب حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ بھی عبد عبارت دنیا میں آ جائیں گے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی ہوگی یعنی یہ کہ تورات مجھ پر حاکم نہیں ہے مجھ پر یا قرآن پر تورات حاکم نہیں ہے میں یا قرآن تورات پر حاکم ہی یعنی اگر کوئی شہ تورات میں یا انجیل میں قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دی جائے گی ہاں اس کے معافقے قبول کر لی جائے گی تو یہ ہے صورتحال بھی اختیار کرنی چاہئے تو وہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر اس وقت تورات پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے حضور کو حضور کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت عبو بکر پاس بیٹھے تھے انہوں نے پھر ڈانٹا حضرت عمر سے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے تم دیکھتے نہیں حضور کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار تب حضرت عمر نے دیکھا پھر کہا رضی تو باللہ ربن و بے محمد رسولک و بالاسلام دینہ میں تو بالکل مطمئن ہوں اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے اور محمد پر کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے پڑھتے ہی رہے وہ رضی تو باللہ ربن و بے محمد رسولک و بالاسلام دینہ رضی تو باللہ ربن و محمد رسولک و بالاسلام دینہ یہاں تک کہ حضور کا غصہ فر ہو گیا تو یہ ہے واقعہ اور یہ واقعہ صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تورات پڑھنا غلط ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف یا حضور کی کسی بات کے خلاف طورات سے دلیل نہیں لائینا سکتے ہیں جو خواتین دین کے غلبے اور جہاد کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد نبوی ہے ارشاد خدابندی ہے وہ سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے اور خواتین کے دینی ذمہ داریاں اور اس میں خاص طور پر میں اشارہ کروں گا کہ میں بھی اپنے ایک خیال کے بارے میں کچھ نظر سانی کر رہا ہوں آج کل میں اس لائے پر تو قائم ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ خواتین پر لازم نہیں ہے فرض نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ لازم ہے جہاد میں تو دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے جہاد تو در حقیقت اللہ جو بھی مکہ میں ہو رہا تھا وہ بھی جہاد اس پر آپ میرا جو ہے دو ڈھائی گھنٹی کی تقریر ہے حقیقت جہاد اس کے ویڈیوز بھی ہے آڈیوز بھی ہیں وہ سنیے تو جہاد تو پندرہ برس سے ہو رہا تھا قتال پہلی مرتبہ ہوا ہے پیدانِ بدر میں تو قتال کی فرضیت خواتین پر نہیں ہے البتہ یہ کہ کوئی ایسی ممانعہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے ابھی کچھ ایک مضمون پڑھا ہے میرے رشتے کے ایک مامو ہے مولوی علیس احمد بی اے علیگ انیس سو بارہ میں علیگر سے انہوں نے کیا تھا بی اے گریجویشن پھر مولانا عبید اللہ سمدی کے وہ شاگرد رہے اور وہاں سے قرآن پڑھا پھر حضرت شیخ الہند کے ساتھی بن گئے خادم بن گئے تو ان کا مضمون جو ہے جہاد کے موضوع پر ایک کتاب ملی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں فوجوں میں خواتین بھی جاتی تھی وہ وہاں یہ ہے کہ راشن وغیرہ کا بندو برس وہ کرتی تھی فوجیوں کے لیے کھانا پکانا ہے دیرہ ہے وہاں کا جہمی وہ کیمپ لگا ہوا ہے وہاں کا ساروں سامان پھر زخمیوں کو لے کر آنا ان کی مرہم پٹی کرنا وہ کرتی تھی تو اس طریقے سے بعض بواقعے جب کریٹیکل آ جاتے تھے تو وہ ہتھیار لے کر بھی یا صرف خیموں کی جو وہ لاتھیاں ہوتی ہیں لکنیاں چوبے ان کو لے کر بھی آئی ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور باقاعدہ قتل بھی کیا ہے جنگ قادسیہ میں کئی سو اس طرح سے مملہ جو ہے خواتین نے اصلاح لیا ہے تو اس لیے یہ حرام بھی نہیں ہے قتال میں بھی جب وقت آئے گا اللہ کرے کے آئے تو اس طرح کے مختلف شعبے ہو سکتے ہیں اس کے اندر خواتین بھی اصلاح لیں لیکن خواتین پر قتال فی صبی اللہ فرض نہیں ہے جہاد فی صبی اللہ فرض ہے وہ دعوت اپنی اصلاح خود اپنے دین کے اوپر کاربند رہنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا اپنے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا غلط رسومات کو چھوڑنے کا جہاد کرنا اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو اپنے باپوں کو اپنے اور جو محرم جو مرد ہوں ان کو دین کی دعوت دینا پھر خواتین بھی دین کی دعوت دینا اس کے لیے وقت نکالنا جان و مال خرچ کرنا یہ جہاد جو ہے یہ خواتین بھی کر سکتی بس اب کیونکہ پورے دو ہو گئے ہیں اب آپ حضرات میں سے بہت سو کوئی حضور بھی کرنا ہوگا اور میں بھی اب اگزاؤسٹ ہو گیا ہوں تقریبا لہذا آپ بے اجازت چاہتا ہوں سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الہ جیسے میں نے پچھلے مہینے اعلان کر دیا تھا آج کے اپنے درس کا ایسے اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ جولائی میں غالباً چودہ کو جو جمع آئے گا وہ جمعے میں میں یہاں خطاب کروں گا انشاءاللہ چودہ جولائی کو جمع اور غالباً اس وقت تک جمعے کی تعتیل کا اعلان ہو چکا ہوگا اس لیے کہ یہ خبر آ گئی تھی جو آپ کے کانسی صاحب ہیں جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ مسودہ تیار ہو گیا ہے بس اس کے ایشو ہونے والی بات ہے تو غالباً جمعے کی تعتیل بھی ہو جائے گی اور اس مسجد کے جمعے کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی پہلے کبھی میری آمد پر شاید وہی ہو سکے نہ بھی ہو تب بھی جیسا بھی ہے بارہ میں انشاءاللہ جباں یہاں پڑھاؤں گا چودہ تاریخ تاریخ